ناظرین یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی والی مدینہ ولید بن عطبہ بن ابی صفیان کو خط لکھا کہ حضرت امام حسین حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم کو بیعت خلافت پر مجبور کرے اور ان کو بیعت کے معاملے میں محلت نہ دے ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل کس طرح کرے مروان بن حکم جو ان سے پہلے والی مدینہ رہ چکا تھا اس کو مشورے کے لئے بلایا تو اس نے مشورہ دیا کہ ابھی تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر مدینہ میں شائع نہیں ہوئی مناسب یہ ہے کہ ان لوگوں کو فوراں بلا لیا جائے اگر وہ یزید کے لئے بیعت کر لیں تو مقصد حاصل ہے ورنہ سب کو وہیں قتل کر دیا جائے والی مدینہ ولید بن عطبہ نے اسی وقت عبداللہ بن عمر بن عثمان کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس بلانی کے لئے بھیجا اس نے ان دونوں حضرات کو مسجد میں پایا ولید بن عطبہ کے غلام نے ان دونوں حضرات کو ایک جگہ دیکھ کر ارز کیا اچھا ہوا آپ دونوں بزرگ ایک ہی جگہ مل گئے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیوں کیا بات ہے غلام نے ارز کیا مجھے آپ دونوں محترم اور مقدس اصحاب کی خدمت میں بھیجا گیا ہے دونوں بزرگ اس غلام سے واقف تھے جانتے تھے کہ یہ ولید بن عطبہ مدینہ کے گورنر کا غلام ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ تجھے کس لئے بھیجا گیا ہے غلام نے کہا کہ آپ دونوں بزرگوں کو میرے آقا نے یاد کیا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کیا اسی وقت یاد کیا ہے غلام نے ارز کیا جی ہاں امام حسین علیہ السلام نے پوچھا ایسا کیا ضروری کام پیش آ گیا ولید بن عطبہ کا غلام کہنے لگا کہ اسے کچھ خبر نہیں ہے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم چلو ہم آتے ہیں غلام کہنے لگا یا سیدی حکم یہ ہے کہ میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ایسا حکم کیوں دیا گیا غلام نے کہا سیدی میں نہیں جانتا پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ولید بن عطبہ کے اس غلام سے پوچھا اس وقت وہاں کون کون بیٹھے تھے غلام نے کہا کہ ولید کے پاس مروان اور دمشق سے آئے ہوئے سفیر بیٹھے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کیا ولید نے اور بھی کسی کو بلایا ہے یا صرف ہم دونوں ہی کو طلب کیا ہے غلام کہنے لگا مجھے تو آپ دونوں کو بلانے کا حکم دیا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھاپ گئے اور فرمانے لگے کہ اس طرح بلانے میں ضرور ولید کی کوئی چال موجود ہے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہم وہ لوگ نہیں جو وعدہ کریں اور اسے پورا نہ کریں تم جا کر ولید سے کہہ دو کہ ہم آ رہے ہیں یہ سن کر غلام واپس جانے کے لیے لوٹا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے روک کر کہا سنو وہاں جانے کا امام حسین علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے میں نے ولید کے پاس آنے کا وعدہ نہیں کیا اور میں شاید اس وقت نہ آسکوں میں جب مناسب سمجھوں گا تو حاضر ہو جاؤں گا غلام کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کو اس وقت جانے کا وعدہ نہیں کرنا چاہیے تھا سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت عبداللہ کہنے لگے اس لیے کہ جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ کیا بات ہے اور کیوں بلایا جا رہا ہے تو اس وقت نہیں جانا چاہیے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ سچ ہے مگر اب تو میں نے وعدہ کر لیا ہے اور میں اپنا وعدہ وفا بھی کروں گا حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں بھی آپ کو نہیں روک سکتا لیکن آپ ایک کم ضرور کریں کہ آپ ولید کے پاس تنہر نہ جائیں اپنے عزیز و اقارب میں سے جس قدر لوگ آپ کو مل سکیں انہیں ساتھ لے جائیں خدا جانے وہاں کیا واقعہ پیش آئے اگر وہاں خدا نخواستہ مدد کی ضرورت پڑ جائے تو مجھے ضرور اطلاع کر دینا انشاءاللہ میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا یہ وقت امیر کی مجلس کا نہیں ہے اس وقت ہمیں بلانے میں کوئی خاص راز ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنی زکاوت سے پوری بات سمجھ گئے تھے فرمانے لگے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کے انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی باعت پر مجبور کریں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا کہ پھر اب کیا رائے ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں جا کر اپنے نوجوانوں کو جمع کر لیتا ہوں اور پھر ان کو ساتھ لے کر ولید کے پاس پہنچا ہوں میں اندر جاؤں گا اور نوجوانوں کو دروازے پر چھوڑ جاؤں گا تاکہ اگر کوئی ضرورت پڑے تو میں ان کی امداد حاصل کر سکوں چنانچہ اس قراردات کے مطابق حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام ولید کے پاس پہنچے وہاں مروان بھی موجود تھا سنت رسول کے مطابق حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے سلام کرتے ہوئے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں نازل ہوں ولید نے جواب دیا والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں نازل ہوں ولید نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو صدر مقام پر بٹھایا اور عرض کیا میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو اس غیر وقت میں تشریف لانے کی زہمت دی اور آپ کی آرام میں خلل ڈالا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں میں دن میں آرام کرنے کا عادی نہیں ہوں ولید کہنے لگا ایک خاص ضرورت سے میں نے اس وقت آپ کو تکلیف دی ہے غالباً آپ نے یہ سن لیا ہوگا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے ہیں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ میں نے سن لیا خدا ان کی مغفرت کرے والی مدینہ ولید کہنے لگا اب یزید خلیفہ ہو گیا ہے اور اس نے یہ لکھا ہے کہ اہل مدینہ سے اس کی خلافت پر بیعت لی جائے یہ کہہ کر ولید نے یزید کا فرمان حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا آپ نے فرمان پڑھ کر کہا کیا یزید اس قابل ہے کہ وہ دنیا اسلام کا خلیفہ ہو ولید نے جواب دیا اس بات کو تو وہی لوگ سمجھ سکتی ہیں جو دار السلطنت میں ہیں اور جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہے میں تو خدامان سلطنت میں سے ہوں اور میرا کام تو فرامین کی تعمیل کرنا ہے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تب تم پہلے اور لوگوں سے بیعت لے لو میرا خفیہ طور پر بیعت کرنا مناسب نہیں ہے جب آپ سب سے بیعت لے لیں گے تو اس وقت دیکھا جائے گا ولید نے کہا اگر آپ مناسب سمجھیں تو اسی وقت بیعت کر لیں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا معاملے کو طول نہ دو پہلے یہ دیکھو کہ لوگوں کا یزید کی بیعت کے متعلق کیا خیال ہے ولید نے کہا میں بھی آپ کی مرضی کے خلاف آپ پر زور ڈالنا نہیں چاہتا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا دانشمندی یہی ہے کہ اس معاملے میں جور و جبر ٹھیک نہیں ہوگا مجبوری میں بھی مسلمانوں کو ستانا گناہ ہے یہ کہتے ہی امام حسین علیہ السلام اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے ولید اور مروان دونوں بھی کھڑے ہو گئے جو ہی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام واپس جانے کے لئے پھرے تو مروان نے ولید کے کان میں کہا ولید کیا غضب کرتے ہو اگر حسین یہاں سے چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے یا تو اس وقت ان سے بیعت لے لو یا فوراں انہیں قتل کر ڈالو ولید نے آہستہ سے اسے جھڑک کر کہا خدا تمہیں ہدایت دے تم کیسا برا مشورہ دیتے ہو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے مروان کو سخت جواب دیا کہ تو کون ہوتا ہے جو ہمیں قتل کرائے اور یہ فرما کر آپ وہاں سے نکل آئے مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا ولید نے کہا خدا کی قسم مجھے ساری دنیا کی سلطنت اور دولت بھی اگر اس کے بدلے میں ملے کہ میں حسین کو قتل کر دوں تو میں اس کے لئے تیار نہیں ہوں قیامت کے روز حسین کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر وہ نجات نہیں پا سکتا حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب دار الامارت سے نکل گئے تو ولید اور مروان پھر بیٹھ گئے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی باتوں پر غور کرنے لگے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جانے کے بعد مروان نے ولید سے کہا اگر تم لوگوں کو یوں ہی چھوٹ دیتے رہے تو تمہیں گورنر کے عوضے سے معذور کر دیا جائے گا ولید نے کہا خواہ حکومت رہے یا جائے مگر میں اس معاملے میں بالکل سختی نہیں کروں گا مروان نے کہا کہ اگر یزید کو یہ معلوم ہو گیا تو آپ پر سخت اطاب نازل ہوگا میرا مشورہ قبول کر لیں اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی بلوائیں پھر ولید نے چند غلاموں کو بلا کر حکم دیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلالائیں غلام روانہ ہوئے تو مروان اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا اور ولید نے بھی اپنے گھر کی راہ لی دوسرے روز صبح کی نماز پڑھتے ہی مروان ولید کے پاس آیا ولید اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا جب وہ تلاوت سے فارغ ہوا تو مروان نے کہا کیا آپ نے رات کی بات سنی ولید نے کہا نہیں میں نے کچھ نہیں سنا کیوں کیا کوئی حادثہ ہو گیا ہے مروان نے کہا حادثہ تو نہیں ہوا البتہ ایک فتنے کی ابتدا ہو گئی ہے والی مدینہ ولید نے پوچھا کیا ہوا مروان کہنے لگا سنا ہے کہ رات کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہیں چلے گئے ہیں ولید نے پریشان ہو کر پوچھا کہاں چلے گئے ہیں مروان نے کہا کہ اسے کوئی جانتا ہی نہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں مگر سنا ہے کہ وہ رات کے وقت چلے گئے اگر تم محلت نہ دیتے یا محلت بھی جاتی تو ان کے مکان سے پہرہ نہ اٹھاتے تو انہیں چلے جانے کا موقع ہی نہ ملتا پھر مدینہ کے گورنر ولید بن عطبہ نے فوراں چند غلاموں کو بلا کر حکم دیا کہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے مکان پر جا کر پتہ لگائیں کہ وہ کس وقت اور کہاں گئے ہیں غلام روانہ ہوئے تو ولید نے ایک فوجی دستے کو تیار ہو کر آنے کا حکم دیا اور خود بھی جنگ و سفر کی تیاری کرنے لگے توڑی دیر میں وہ غلام جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا حال معلوم کرنے کے لئے گئے تھے واپس آگئے تو ولید نے ان سے پوچھا کہو کچھ سراغ ملا یا نہیں ایک غلام نے ارز کیا جی ہاں یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر روانہ ہو گئے تھے ولید نے پوچھا وہ کس طرف گئے ہیں غلام کہنے لگا وہ کسی سے بتا کر نہیں گئے لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کی طرف چلے گئے ہیں ولید نے کہا یقینا وہیں گئے ہوں گے اور صبح تک انہوں نے ایک منزل تیہ کر لی ہوگی یہ بتا لگایا ہے کہ وہ گھوڑوں پر گئے ہیں یا اونٹوں پر غلام ارز کرنے لگا کہ ان کے ساتھ گھوڑے اور اونٹ دونوں ہی ہیں مگر معلوم ہوا ہے کہ اونٹ بھی بڑے تیز رو ہیں ولید نے کہا خدا بہتر کرے انہوں نے مجھے تکلیف اور پریشانی میں ڈال دیا ہے اس عرصے میں فوجی دستہ آ گیا مروان بھی مستلح ہو کر آ گیا تھا ولید اور مروان دونوں گھوڑے پر سوار ہوئے اور فوجی دستے کو ساتھ لے کر انتہائی تیزی سے روانہ ہوئے وہ مدینہ سے نکل کر خانہ کعبہ کی طرف چل پڑے کچھ دور چل کر انہیں ایک کافلے کے اونٹوں اور گھوڑوں کے نشانات نظر آئے ولید نے کہا یہ نشانات تازہ معلوم ہوتے ہیں عجب نہیں کہ ہم انہیں پا لیں اگر وہ غیر معروف راستے سے نہیں گئے تو یقینا ہم انہیں پا لیں گے یہ لوگ تیزی سے سفر کر رہے تھے چند میل چل کر انہیں ایک کافلہ مکہ مکرمہ کی جانب سے آتا ہوا ملا ولید نے کافلے والوں سے حضرت عبداللہ ابن زبیر اور ان کے ہمراہیوں کے مطالق پوچھا تو انہوں نے اپنی لاعلمی ظاہر کیا اور بتایا کہ راستے میں وہ انہیں نہیں ملے اب تک ولید اور اس کے سپاہی اس کافلے کے نشان پر جا رہے تھے جو مکہ مکرمہ کی طرف سے آ رہا تھا اس کافلے نے ان نشانات کو مٹا کر اپنے نشانات قائم کر دیئے تھے اس لیے ان لوگوں کو اس کافلے کا سراغ لگانے میں سخت دکت کا سامنا ہوا پھر بھی یہ لوگ بڑھتے چلے گئے دوپہر کے وقت جب دھوپ نہایت شدہ سے پڑھنے لگی تو یہ لوگ ایک سایدار مکان پر ٹھائر گئے مروان نے کہا کہ اب حضرت عبداللہ ابن زبیر کا ہاتھ آنا مشکل ہے ولید نے بھی کہا کہ میرا بھی یہی خیال ہے خانہ کعبہ کی طرف سے جو قافلہ آ رہا تھا اسے بھی وہ لوگ نہیں ملے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے عام راستہ چھوڑ کر کوئی اور خاص راستہ اختیار کیا ہے چنانچہ یہ لوگ واپس لوٹے اور دن چھپنے کے بعد مدینہ منورہ میں داخل ہوئے جب یہ دارالعمارت پر پہنچے تو مروان نے کہا عبداللہ ابن زبیر تو نکل گئے لیکن ابھی حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام تو موجود ہیں ان کی نگرانی شروع کر دیں ولید نے کہا اس وقت اس کی ضرورت نہیں صبح ہونے پر دیکھا جائے گا ادھر رات کے وقت حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی جان کیا آپ یزید کی بیعت کرنا نہیں چاہتے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یزید کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا ایک سخت تعقید کی ہے پھر آپ نے کیا سوچا ہے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں سے چلے گئے میں نے بھی چلے جانے کا ارادہ کر لیا ہے حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کا ارادہ کہاں جانے کا ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرمانی لگے یہ میں نے ابھی تیہ نہیں کیا لیکن یہ تیہ کر لیا ہے کہ آج رات کو میں روانہ ہو جاؤں گا حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آپ کہیں چلے جائیں لیکن ایسی جگہ جائیں جہاں امن سے رہ سکیں میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کسی ایسے شہر یا ایسی قوم میں نہ چلے جائیں جس کے لوگ آپ کو دھوکہ دیں جس سے آپ پریشانی اور تکلیف میں پڑ جائیں امام علی مقام حسین علیہ السلام نے بھائی سے پوچھا آپ کے خیال میں مجھے کہاں جانا چاہیے حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی لگے میرے خیال میں آپ کا مکہ مکرمہ جانا مناسب ہوگا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میرا بھی یہی خیال تھا کہ میں مکہ مکرمہ چلا جاؤں مگر ابھی تک میرا مستقل ارادہ نہیں ہوا تھا اب آپ کے کہنے سے مستقل ارادہ ہو گیا حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی سے کہا لیکن مکہ مکرمہ سے کہیں اور نہ جانا عجب نہیں کہ میں بھی آپ سے وہیں عامل ہوں اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ان دونوں بزرگوں نے ان کی تعظیم کی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھ کر حضرت امام علی مقام محمد حسین علیہ السلام سے پوچھا کیا آپ کا ارادہ یہاں سے ہجرت کرنے کا ہے امام علی مقام نے جواب دیا مروان کی تحریک پر ولید مجھ سے بیعت لینے کے لیے اسرار کر رہا ہے اور یزید کی بیعت کرنے پر میں ہرگز تیار نہیں ہوں اس لئے میں یہاں سے ہجرت کرنا ہی مناسب سمجھتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت کو متفرق نہ کرو اگر آپ کے دل میں خلافت کی تمنا ہے تو یہاں سے نہ جائیں لوگ میری بیعت پر تیار ہیں اور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر امادہ ہوں یقینا تمام مدینہ والے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے آپ کی طرح میں بھی خلافت سے بیزار ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تب آپ بے خوف ہو کر یہاں رہیں میں ولید سے کہہ دوں گا کہ وہ آپ سے بیعت پر اسرار نہیں کرے گا کیونکہ میرا ارادہ بھی یہاں سے ہجرت کرنے کا ہے آپ میرے ساتھ چلیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ میری وجہ سے مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہو اس لیے میں یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ مدینہ منورہ چھوڑ کر چلا جاؤں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ اور جہاں چاہیں تشریف لے جائیں لیکن کوفہ جانے کا ارادہ ہرگز نہ کریں پھر حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اٹھ کر روزہ رسول پر پہنچے آپ نے وہاں جا کر اول سلام کیا پھر فاتحہ پڑی اور فرمایا نانا جان آج میں آپ سے رخصت ہونے کے لیے آیا ہوں جسے آپ نے زندگی بھر اپنے آپ سے جدا نہیں کیا تھا جس کی ذرا بھی دلشکنی گوارہ نہیں کی جس کے دل پر ذرا بھی محل نہیں آنے دیا وہ آج پریشان ہے اور اس شہر کو چھوڑ رہا ہے جس میں وہ پیدا ہوا جس میں وہ پلا بڑا اور جوان ہوا جس میں آپ کا روزہ مبارک ہے اور جو مدینہ تررسول ہے نانا جان میں نہیں جانتا کہ پھر واپس آ کر مجھے اس روزہ اتھر کی زیارت نصیب ہوگی یا نہیں میں کہاں جاؤں گا میرے ساتھ کیا واقعات پیش آئیں گے میری خواہش تو یہ تھی کہ میں مرتے دم تک یہیں رہتا اور مر کر آپ کے پہلوں میں دفن ہو جاتا میں زندگی میں بھی آپ کے ساتھ رہا تھا اور اب مر کر بھی ساتھ رہتا لیکن دشمنوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی ہیں اے پیارے نانا جان دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے ہر امتحان میں ثابت قدم رکھے میں راہ حق میں سر دے دوں لیکن آپ کی شریعت میں رکھنا نہ آنے دوں اس مسافر کا آخری سلام قبول ہو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یہ کہتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے آپ علیہ السلام کے رکھ سار اور داڑی آنسوں سے تر ہو گئی تھی کچھ وقفہ کے بعد آپ وہاں سے واپس لوٹے اور اپنی والدہ ماجدہ سیدہ تنیسا فاطمہ تزارہ سلام علیہ کے مرقد پر انوار پر پہنچے وہاں پہنچتے ہی آپ نے درد بھرے لہجے میں کہا امی جان بیکس حسین کا سلام قبول ہو اس کے بعد آپ نے فاتحہ پڑھی اور انتہائی پر درد لہجے میں کہا پیاری امی جان آج وہ حسین آپ کے مزار اثر پر آخری سلام کو حضر ہوا ہے جسے آپ نے بڑی محبت اور شفقت سے پالا تھا جسے آپ نے شہزادوں کی طرح رکھا جس کی ہمیشہ ناز برادری کی جس کے دل کو کبھی ٹھیس نہیں لگنے دی امی جان نانا جان کو خدا نے اپنے پاس بلالیا آپ میں مجھے چھوڑ کر نانا جان کے پاس چلی گئیں میرے والدہ ماجد نے بھی داغے مفارقت دے دیا ایک بھائی رہ گئے تھے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اب میں اکیلہ رہ گیا ہوں اور اب میں بھی اس پیارے شہر اور آپ کے مقدس مزار کو چھوڑ رہا ہوں آپ فرمایا کرتی تھی کہ خدا میرے بیٹے کا امتحان لے گا شاید امتحان کا وقت شروع ہو گیا ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مجھے اس امتحان میں ثابت قدم رکھے میں نہیں جانتا کہ پھر کب اس مزار مقدس کی زیارت کر سکوں گا اپنی زندگی میں پھر سلام کا موقع ملے گا یا نہیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یہاں بھی روتے رہے یہاں تک کہ آنسوں سے آپ کے رخصار تر ہو گئے کچھ دیر کے بعد جب آپ کی طبیعت کو سکون ہوا تو آپ نے آنسوں پوچھے اور وہاں سے چلے آئے آتے ہی آپ نے سفر کی تیاری شروع کر دی جب آپ نے تیاری مکمل کر لی تو آپ کے دوست دار بھی تیار ہو کر آ گئے آپ نے بسم اللہ کہہ کر ہتھیار لگائے اہل بیت کو اونٹوں پر سوار کر آیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ آزمی مکہ ہو گئے چار شابان المعظم ساٹھ ہیری کو آپ نے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کیا صبح کو جب مروان کو آپ کے تشریف لے جانے کی اطلاع ہوئی تو وہ دوڑا اور ولید کے پاس پہنچا آتے ہی بولا آپ نے سنا کہ حسین بھی چلے گئے ولید نے کہا ہاں سنا ہے یہ اچھا ہی ہوا کہ آپ تشریف لے گئے مروان نے کہا اچھا نہیں برا ہوا ابھی وقت ہے آپ تاقب کر کے انہیں گریفتار کر لیں ولید کہنے لگا میں ہرگز ان کا تاقب نہیں کروں گا ممکن ہے کہ آپ مقابلے پر آمادہ ہو جائیں میں ان کے خون میں ہاتھ رنگ کر دوزخ نہیں خریدنا چاہتا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام انتہائی اتمنان سے سفر کے مراحل تیہ کر رہے تھے آپ کے ساتھ آپ کے عزیز و اقارب کے علاوہ کئی محبان خاص اپنے اہل و ایال کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے آخر چلتے چلتے یہ قافلہ ایک روز شام کے وقت مکہ مکرمہ کی قریب پہنچا اسی وقت ایک اور قافلہ بھی ایک دوسرے راستے سے آیا جب یہ دونوں قافلے ملے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ دوسرا قافلہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے دونوں قافلے باہم مل گئے اور ایک ہی وقت میں ایک ہی ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے جب مکہ والوں کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ بہت خوش ہو گئے اس وقت مکہ مکرمہ میں یزید کی طرف سے حارس بن حر گورنر تھا اسے ان دونوں بزرگوں کے آنے سے بڑی فکر ہوئی اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کا یہاں قیام کرنا مناسب نہیں مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی فتنہ نہ اٹھ کھڑا ہو لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ کے لوگ عام طور پر خوش تھے جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ حارس بن حر نے عبداللہ بن زبیر کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا ہے تو مکہ کے لوگ بگڑ گئے انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے عرض کیا کہ وہ ہرگز یہاں سے نہ جائیں اصل بات یہ تھی کہ لوگ عام طور پر یزید سے ناخوش تھے اور وہ اس فکر میں تھے کہ یزید کے خلاف کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کر لیں خصوصاً مکہ مکرمہ کے لوگ تو بالکل یزید کی بیعت کے لئے تیار نہیں تھے چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عمام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آگئے تو مکہ کے امایدین نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ ان دونوں بزرگوں میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے بہت کچھ غور و حوض کے بعد سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ حضرت عمام حسین علیہ السلام تو سیدھے ہیں دوسرا انہیں حکومت کی خواہش بھی نہیں ہے اس لئے ان سے بیعت کرنا لاحاصل ہے اور شاید وہ بیعت کے لئے امادہ ہی نہ ہوں لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سیاست دان بھی ہیں حکومت کے خواہش مند بھی ہیں اور وہ بیعت لینے پر بھی تیار ہو جائیں گے لہذا ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے چنانچہ تیج یہ ہوا کہ عبداللہ بن صفوان بن عمیہ جو شرفہ مکہ میں ہیں عبداللہ بن زبیر کے پاس جا کر انہیں امادہ کریں چنانچہ ایک روز عبداللہ بن صفوان حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یزید خلیفہ ہو گیا ہے کیا آپ خلافت کے لئے اسے مناسب سمجھتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خلافت پر یزید کا کوئی حق نہیں آج تک کسی خلیفے کا بیٹا خلیفہ نہیں ہوا اگر کہا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام خلیفہ ہوئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا بلکہ کوفہ کے مسلمانوں نے انہیں اپنا خلیفہ منتخب کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی دوسری طرف امیر معاویہ نے یہ کیا کہ یزید کو اپنا ولی اہد مقرر کر دیا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس سے خلافت میراس ہو جائے گی خلافت کے میراس ہونے کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ مسلمانوں میں عام خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اسلام نے اب تک جو ترقی کی ہے وہ رک جائے گی اور مسلمانوں نے جس قدر ممالک فتح کیے ہیں وہ رفتہ رفتہ ان کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے عبداللہ بن صفوان نے کہا کہ مکہ کے لوگوں نے یہ تیق کر لیا ہے کہ یزید کی بیعت ہرگز نہیں کرنی چاہیے مکہ کے لوگ آپ کی بیعت پر تیار ہو چکے ہیں آپ ہاتھ بڑھائیں سب سے پہلے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیا آپ نے اس بات پر غور کر لیا ہے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرنا موت کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے عبداللہ بن صفوان نے کہا ہاں ہم نے غور کر لیا ہے ہم جانتے ہیں کہ یزید کی فوجیں مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوں گی مگر مکہ کے جگر گوشوں نے بھی تیق کر لیا ہے کہ وہ سینہ سپر ہو کر مقابلہ کریں گے اس وقت مکہ مکرمہ میں صرف دو بزرگ ہستیاں موجود ہیں ایک آپ اور دوسری حضرت امام حسین علیہ السلام مگر حضرت امام حسین علیہ السلام خلافت کے جھنجٹ میں پڑنا منظور نہیں کریں گے اب صرف آپ ہی رہ گئے ہیں اس لیے سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں سب نے مجھے اپنا نمائندہ مقرر کر کے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اب آپ مزید پسو پیش کیا بغیر ہاتھ بڑھائیں اور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے کوئی پسو پیش نہیں مسلمانوں میں مراز کی لانت قائم نہ ہونے دینے کے لیے میں اپنی قربانی پیش کر دوں گا یہ کہہ کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ بڑھائیا عبداللہ بن صفوان نے فوراں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور پھر وہاں سے اٹھ کر واپس چلے گئے انہوں نے عمراء مکہ سے اپنی بیعت کا حال بیان کیا وہ لوگ تو پہلے ہی سے تیار تھے چنانچہ انہوں نے آ آ کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی یہاں تک کہ ایک دن میں دو ہزار لوگوں نے بیعت کر لی اور یہ سب لوگ شرفائے مکہ میں شمار ہوتے تھے جب ان لوگوں کے بیعت کرنے کا حال مکہ مکرمہ کے گورنر حارس بن حر تک پہنچا تو اسے بڑی فکر ہوئی اس نے ایک روز عبداللہ بن زبیر کو اپنے پاس طلب کیا آپ نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا حارس کو بڑا ناگوار گزرا اس نے پیغام بھیجا کہ یا تو آپ مکہ مکرمہ سے کہیں اور چلے جائیں ورنہ آپ کے خلاف تازیری کاروائی کی جائے گی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے شرفائے مکہ سے حارس کے پیغام کا تذکرہ کیا تو ان لوگوں نے مشورہ دیا کہ حارس کو گریفتار کر لیا جائے حارس کے پاس جو فوج تھی وہ بھی اس سے خوش نہیں تھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو خوف ہوا کہ کہیں حارس کوئی فتنہ نہ کھڑا کر دے چنانچہ ایک روز انہوں نے دارالعمارت کا محاصرہ کر لیا فوج نے حارس کا ساتھ نہ دیا اور اسے عبداللہ بن زبیر نے گریفتار کر کے قید کر دیا پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی اسی روز سے مکہ سے یزید کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا چند دنوں بعد ہی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی مدینہ منورہ سے چل کر مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے ناظرین امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ میں آ کر تقریباً اپنا تمام وقت عبادت و ریاضت میں بسر کرنے لگے آپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرح تارک دنیا ہو گئے تھے چونکہ مکہ مکرمہ پر عبداللہ بن زبیر کی حکومت قائم ہو گئی تھی اس لئے یزید کی بیعت کا اب کوئی جھگڑا ہی نہیں رہا تھا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے اپنی بیعت کے لئے اشارتاً بھی نہیں کہا تھا اس وقت جبکہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ میں انتہائی اتمنان اور بڑی دل جمعی کے ساتھ مصروف عبادت تھے تو کوفیوں کے خطوط ان کے پاس آنے شروع ہو گئے ان خطوط نے آپ کے امن و اتمنان اور عبادت و ریاضت میں خلل ڈال دیا کوفیوں کے اتنے خطوط آئے کہ ان کی تعداد ڈیڑھ سو تک پہنچ گئی سب سے آخر میں جو خط آیا اس میں تمام شرفائے کوفہ کے دستخط تھے مثلاً قاضی شریف عبدالرحمان بن منحف عبداللہ بن عفیف تارک عمش مختار ابی عبیدہ عمر سعید محمد کسیر سلمان بن حرد مسیب بن محمد رفع بن شداد اور حبیب ابن مظاہر وغیرہ اس خط کا مضمون یہ تھا ہم نے بے شمار خطوط آپ کی خدمت اقدس میں روانہ کیے ہیں لیکن آپ نے اب تک کوئی جواب نہیں دیا آپ ہم میں سے اکثر کو جانتے ہیں ہم نے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جنگ جمل اور جنگ سفین میں ساتھ دیا ہم آپ کے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کے بھی حامی و مددکار رہے لیکن امیر معاویہ سے حضرت امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی اور یہاں سے مدینہ منورہ چلے گئے بخدا ہم اسلام پر جانساری کے لیے ہر وقت تیار ہیں آل رسول پر فدا ہونا فخر سمجھتی ہیں ہم بنو حاشم کے دوست اور بنو امیہ کی دشمن ہیں ہم نے امیر معاویہ کی حکومت کو بھی ناپسند کیا تھا لیکن اس کے جورو جبر سے مجبور ہو گئے تھے اب یزید خلیفہ ہو گیا ہے ہماری غیرت و حمیت نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ ہم اس کی بیعت کریں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ خلافت آپ کا ہی حق ہے اور آپ ہی کو ملنا چاہیے کوفہ کے ایک لاکھ آدمی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے اور آپ کے لیے اپنے جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں اللہ کے لیے آپ جلد یہاں تشریف لائیں اور کوفہ کی حکومت سمالیں اگر آپ تشریف نہ لائے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا سے فریاد کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو ہم نے اس لیے بلایا تھا کہ وہ ہمیں ظالم کے بنجے سے چھڑائیں لیکن وہ نہیں آئے تو فرمائیے آپ اس وقت کیا جواب دیں گے کوفیوں کے اس خط نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے دل پر بڑا گہرہ اثر کیا اگرچہ آپ جانتے تھے کہ کوفی بڑے مکار اور دغاباز ہیں لیکن قیامت کے دن ان کے دادخواہ ہونے کی خوف نے امام علی مقام کو ان کی طرف مائل کر دیا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ایسے سیدھے اور پاک دل کے مالک تھے کہ کوفیوں کے خطوں سے متاثر ہو کر کوفہ جانے کی تیاری کرنے لگے اس کی اطلاع مکہ کے شرفہ کو بھی ہو گئی ایک روز شرفہ مکہ میں سے عبداللہ بن سووان عبداللہ بن مطی عبداللہ بن ہنزلہ منظر بن ربیر اور بہت سے آدمی حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کا ارادہ کوفہ جانے کا ہے آپ علیہ السلام نے جواب دیا ہاں میرا ارادہ کوفہ جانے کا ہے عبداللہ بن مطی نے کہا کیا آپ اس بات کو بھول گئے کہ کوفیوں نے آپ کے والد ماجد حضرت امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو دھوکہ دیا اور انہیں شہید کر دیا انہوں نے آپ کے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کی احانت کی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں یہ باتیں بھولا نہیں ہوں بلکہ مجھے یاد ہیں عبداللہ بن صفوان کہنے لگے پھر آپ ایسے لوگوں کے کہنے میں کیوں آ رہے ہیں امام علی مقام نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مجھے عقیدت سے بھولا رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر میں نہ گیا تو وہ قیامت کے دن خدا سے دادخواہ ہوں گے عبداللہ بن مطی نے کہا یہ سب ان کی مکاری ہے وہ بدعہت جھوٹے اور فریبی ہیں کوفیوں نے ہمیشہ خاندان رسالت کے ساتھ دوستی کے پردے میں دشمنی کی ہے آپ ان کے کہنے میں نہ آئیں امام علی مقام نے فرمایا خدا مقلب القلوب ہے ممکن ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو حقیقت کی طرف پھیر دیا ہو عبداللہ بن صفوان کہنے لگے یہ سچ ہے کہ خدا میں ہر طرح کی قدرت ہے لیکن مناسب یہ ہے کہ پہلے اس بات کا اتمنان تو کر لیں کہ جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں وہ سچ بھی ہے یا نہیں امام علی مقام نے فرمایا کوفیوں کے ایک دو نہیں بلکہ ڈیڑھ سو تک کے خطوط آ چکے ہیں اور ایک ایک خط میں ڈیڑھ ڈیڑھ سو آدمیوں کے دستخط ہیں پھر بہت سے دستخط ایسے لوگوں کی ہیں جنہیں میں جانتا ہوں میں تو سیدھا مسلمان ہوں ان خطوط کو سچا سمجھتا ہوں حضرت منظر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی لگے لیکن اس میں کیا حرج ہے کہ آپ پہلے کسی کو یہاں سے بھیج دیں اور وہ کوفہ جا کر دیکھ لیں کہ جو کچھ کوفی کہہ رہے ہیں اس پر کہاں تک عمل کرنے کو تیار ہیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ سب لوگوں کی یہی منشاہ ہے تو میں اپنی چچہ ذات بھائی مسلم بن اقلیل کو بھیج دیتا ہوں وہ وہاں کی کیفیت دیکھ کر مجھے جو کچھ لکھیں گے میں اس پر عمل کروں گا چنانچہ سب لوگوں کی متفکر ایسے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے حضرت امام مسلم بن اقلیل رضی اللہ تعالیٰ کو طلب کیا یہ مسلم بن اقل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی حضرت اقل رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی تو حضرت اقل اپنے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے نراز ہو کر امیر محاویہ کے پاس چلے گئے تھے حضرت امیر محاویہ نے ان کی بڑی عزت و عظمت کی تھی مگر حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت امام مسلم مدینہ منورت چلے آئے تھے اور مدینہ منورت سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں آگئے تھے جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کے پاس آئے تو آپ نے ان سے کہا بھائی تمہیں معلوم ہے کہ کوفیوں نے خطوں کی ڈاگ بٹھا دی ہے وہ مجھے بلا رہے ہیں ایک لاکھ کوفی میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے تیار ہیں میرا ارادہ خود جانے کا تھا مگر شرفہ مکہ کا مشورہ یہ ہے کہ میں ابھی نہ جاؤں بلکہ کسی اور کو بھیج کر یہ معلوم کروں کہ کوفی جو کچھ لکھ رہے ہیں اس پر کہاں تک عمل کرنے کو تیار ہیں امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوفی والوں کا تجربہ یہ ہے کہ وہ جھوٹے مکار بدہد اور دغواز ہیں میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ ان کے قول و فیل پر ہرگز اعتبار نہیں کرنا چاہیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مگر وہ مسلمان ہے اور مسلمان کو مسلمان کے قول پر اعتبار کرنا چاہیے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لیکن مسلحت یہ ہے کہ اول ان کے قول کو فیل سے جانج لیا جائے امام علی مقام نے فرمایا میں نے اس لئے تو تمہیں بلایا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم کوفہ جاؤ اور وہاں جا کر جو کچھ ان کا رنگ دیکھو اس سے مجھے متعلے کر دو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے جانے میں کچھ عذر نہیں ہے مگر بہتر ہوتا کہ آپ کسی اور شخص کو بھیجتے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں اور کسی کو بھی بھیج سکتا ہوں مگر سب سے زیادہ موضوع تمہیں سمجھتا ہوں حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے اسی وقت کوفیوں کو ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا میں گوشہ نشین ہو کر مسروف عبادت ہو گیا تھا مگر تمہارے خطوط نے مجھے عمادہ کیا ہے کہ میں گوشہ نشینی چھوڑ دوں تم نے اپنے خطوط میں جو کچھ لکھا ہے میں اسے سمجھ گیا ہوں بیل فیل میں اپنے چچا ذات بھائی مسلم بن عقیل ابن عبی طالب کو جو اہل بیت سے ہم بھیجتا ہوں یہ تم لوگوں کا رنگ ڈھنگ دیکھ کر مجھے اطلاع دیں گے اگر واقعی تم لوگ اپنی تحریروں کے مطابق تیار ہوئے تو میں بھی آ جاؤں گا امام وہی ہے جو کتاب السنت پر عمل کرتا ہے عدل پر قائم رہتا ہے اور دین حق پر چلتا ہے یہ خط لکھ کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور یہ ہدایت کی کہ وہ سفر کی تیاری کر کے اگلے روز وہاں سے روانہ ہوں چنانچہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے جا کر تیاری شروع کر دی شام کے وقت وہ مکہ مکرمہ کے لوگوں سے اس طرح ملتے ہوئے پھرنے لگے جیسے ہمیشہ کلی ان سے رخصت ہونے لگے ہیں اگلے روز صبح کی نماز پڑھ کر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سفر کی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئی حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں اجازت دی اور یہ ہدایت کی کہ محبان اہل بیعت کو خود نماز پڑھانا فتوہ بھی خود ہی دینا لیکن میرے آنے تک کوئی اور کام نہ کرنا نومان بن بشیر کوفہ کامل ہے فی الحال اسے ہی حکومت کرنے دینا کوفیوں سے میرے لیے بیعت لینا جو لوگ بیعت کریں ان کے نام اور تعداد لکھنا حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے رفصت ہو کر آئے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو چھوٹے شہزاد محمد اور ابراہیم تھے چونکہ وہ دونوں حضرت امام مسلم سے زیادہ معنوس تھے اس لئے امام مسلم بن عقیل نے انہیں بھی اپنے ساتھ لے لیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے مکہ مکرمہ سے جو راستہ کوفہ گجاتا ہے وہ مدینہ سے ہو کر گزرتا ہے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے چل کر بخیریت مدینہ منورہ پہنچے چونکہ مدینہ سے کوفہ کا راستہ ایسے سہرہ میں سے ہو کر گزرتا تھا جو دشوار گزار تھا اور جسے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے نہیں دیکھا تھا اس لئے انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ وہ مدینہ سے دو رہبر ساتھ لے لیں چنانچہ آپ نے خیر اندیشوں سے اس بات کا ذکر کیا مدینہ والوں نے دو رہبر ماہیہ کر دیئے امام مسلم بن عقیل ان رہبروں کو ساتھ لے کر ماہ زیقات ساٹھ ہجری میں کوفہ کی طرف روانہ ہوئے دو منزلیں تیہ کرنے کے بعد وہ ایک ایسے عظیم شاند سہرہ میں داخل ہوئے جس میں نہ درخت کا نشان تھا نہ پانی کا کوئی چشمہ تھا رہبروں کے کہنے پر حضرت امام مسلم نے کچھ تھوڑا سا پانی ساتھ لے لیا لیکن یہ پانی کی فائیت نہ کر سکا تھوڑا تھوڑا خرج کرنے پر بھی ختم ہو گیا گرمی کا زمانہ تھا سہرہ عرب کی گرمی مشہور ہے دن میں ایسی تیز اور گرم ہوا چلتی ہے کہ بدن میں آگ سی لگ جاتی ہے سہرہ کی ریت ایسے جلنے لگتی ہے کہ بلا مبالغات دانیں بھونے جا سکتے ہیں اسی وجہ سے پہلے تو اہل عرب دن میں سفر ہی نہیں کرتے اور اگر کسی شدید ضرورت کے وقت سفر بھی کرتے ہیں تو آفتاب کی تپش کرم ہوا اور جلتے ہوئے ریت سے بجنے کے لیے ہر ممکن تدبیر عمل ملاتی ہیں اہل عرب عام طور پر یہ کرتی ہیں کہ کمبلوں اور چادروں میں اپنے جسموں کو اس طرح لپیٹ لیتی ہیں کہ سوائے آنکھ کے بدن کا کوئی اور حصہ باہر نہیں نکلتا قدرت نے اونٹ ہی کو یہ حمد و طاقت اتا کی ہے کہ وہ ایسے پرخطر مقامات میں تیز دھوب گرم ہوا اور جلتی ہوئے ریت پر بے تکلف سفر کرتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ایک ہفتہ پانی تک نہیں پیتا حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اس سہرا کو عبور کر رہے تھے پانی ختم ہو چکا تھا رہبر پانی کی تلاش میں تھے ان میں سے ایک شخص پیاس سے جانبلب تھا خصوصاً امام مسلم بن عقیل کے دونوں چھوٹے بچے محمد اور ابراہیم پانی نہ ملنے سے نڈال تھے امام مسلم بن عقیل نے ایک جگہ ریت کے سر بفلک دودوں کے درمیان قیام کر دیا وہاں گرم ہوا سے تو امن تھا لیکن آفتاب کی تمازت سخت تکلیف دیتی ساتھی ہوا ایسی تیز چلنی شروع ہو گئی کہ اس نے ریت کے تودوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینکنا شروع کر دیا اب جی اندیشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں ریت کا تودہ ان پر یا ان کے بچوں پر ٹوٹ کر یا اکھڑ کر نہ آ پڑے انہوں نے دوب سے بجنے کے لیے ایک چادر تان لی تھی لیکن ہوا کے تھپیڑے اس چادر کو پھار دیتے تھے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے جگرگوشوں کی حالت کرنی اور پیاس سے سخت نازک ہو گئی ہے انہوں نے رہبروں سے پانی تلاش کرنے کو کہا اگرچہ اس وقت اس پناگاہ سے باہر جانا موت کو دعوت دینا تھا مگر رہبر بچوں کی سقیم حالت دیکھ کر اپنی جانیں ان معصوموں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے دونوں پانی کی تلاش میں روانہ ہوئی امام مسلم بن عقیل بچوں کو تسلیح دیتے رہے کہ رہبر پانی لینے گئے ہیں اب لاتے ہوں گے بچے پانی کے امید میں سخت بیچینی سے کروٹیں بدلتے رہے رہبر دوپیر سے ذرا پہلے پانی کی تلاش میں روانہ ہوئے تھے اب دوپیر ڈھل گئی تھی اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے دونوں معصوموں کی حالت پیاس سے دم بدم خراب ہوتی جا رہی تھی آخر جب اثر کا وقت قریب آیا اور رہبر واپس نہ آئے تو مجبور ہو کر حضرت امام مسلم بن عقیل خود اونٹ پر سوار ہو کر رہبروں کو تلاش کرنے اور پانی ڈھونڈنے کے لئے نکل پڑے انہوں نے اپنے دونوں لختے جگر وہیں تنہا چھوڑ دیئے چند ہی میل چل کر امام مسلم بن عقیل نے ایک ایسا دردناک منظر دیکھا جس سے آپ کو کمال قلبی صدمہ ہوا انہوں نے دیکھا کہ ریت کے امبار کے نیچے ایک آدمی اس طرح دبا پڑا ہے کہ اس کا سر ریت کے ڈھیر کے نیچے ہے اور پاؤں باہر نکلے ہوئے ہیں امام مسلم بن عقیل نے اونٹ سے نیچے اتر کر وہ مشکل تمام ریت ہٹا کر اس آدمی کو نکالا جب اس کی صورت دیکھی تو وہ دونوں رہبروں میں سے ایک تھا شدت پیاس سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے اس کی نبز وغیرہ دیکھی تو وہ رہبر مر چکا تھا انہیں خیال ہوا کہ کہیں دوسرا رہبر بھی اس کے قریب ہی کہیں دفن نہ ہو گیا ہو چنانچہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے ریت ہٹانا شروع کی تھوڑی سی ریت ہٹانے پر دوسرے رہبر کی لاش بھی برامد ہو گئی آپ کو ان دونوں کے اس طرح فوت ہو جانے کا سخت صدمہ ہوا آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور کچھ زمین کھود کر ان دونوں کو دفن کر دیا امام مسلم بن عقیل کو خود بھی پیاس لگ رہی تھی اس پر انہوں نے اتنی محنت کی جس سے اور بھی شدت سے پیاس لگ گئی مگر فوراں ہی انہیں اپنے معصوم بچوں کا خیال آیا آپ علیہ السلام اپنی پیاس بھول کر اونٹ پر سوار ہوئے اور جلدی سے اپنے بچوں کے پاس آئے دیکھا تو دونوں بچے نیم بے ہوش تھے اور وہ انہیں اس حالت میں دیکھ کر بیچائن ہو گئے دن چھپ گیا تھا امام مسلم نے تیموں کر کے سب سے پہلے مغرب کی نماز پڑھی پھر بچوں کو اونٹ پر سوار کر کے وہاں سے آگے روانہ ہوئے جون جون رات گزرتی جا رہی تھی گرم ہوا تھنڈی ہو رہی تھی چونکہ اب دھوپ نہیں تھی اس لئے دونوں معصوم شہزادوں نے آنکھیں کھول دی تھی مگر ان کے ہونٹ زبان اور گلے اس قدر خوشک تھے کہ ان سے بولا نہیں جاتا تھا البتہ وہ بات سمجھ لیتے تھے امام مسلم بن اقلی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میرے معصوم بیٹو مو کھول دو شاید تھنڈی ہوا کچھ تسکین دے دونوں معصوموں نے مو کھول لیے مگر اس سے تسکین کیا ہو سکتی تھی لیکن یہی غنیمت تھا کہ ہوا تھنڈی ہو گئی تھی جس سے جسم کی کرمی جاتی رہی تھی مگر امام مسلم بن اقلی سمجھ گئے تھے کہ اگر صبح تک پانی نہ ملا تو دونوں بچے پیاس سے جانبر نہیں ہو سکیں گے آپ اس عمر کا خود ہی خیال کر لیں کہ ایک باپ کے دل کی قیفیت ان حالات میں کیا ہوگی انہیں کس قدر دوک اور عذیت پہنچتی ہوگی امام مسلم بن اقلی نے اونٹوں کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا اور وہ خود بخود انتہائی تیزی سے دعوڑ رہے تھے خوش قسمتی سے وہ ایک تنگ مقام پر جا نکلے اور ہر چند امام مسلم بن اقلی کے چلانے کے وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھے ابھی کچھ تھوڑی سی رات باقی تھی دونوں معصوم یا تو سو رہے تھے یا شدت پیاس سے بے ہوش ہو گئے تھے امام مسلم بن اقلی نے رضا مولا کہہ کر اسی جگہ قیام کیا جب صبح ہوئی تو آپ نے نماز پڑھی جب دن کی روشنی اچھی طرح پھیل گئی تو آپ نے دیکھا کہ جہاں آپ نے قیام کیا ہے اس سے چند قدم کی فاصلے پر ایک چشمہ رواں ہے اس چشمے کو دیکھ کر آپ بہت زیادہ خوش ہو گئے آپ نے سب سے پہلے اپنے دونوں شہزادوں کو پانی پلایا پانی پی کر انہوں نے آنکھیں کھول دیں تو پھر آپ نے خود پانی پیا چونکہ دو روز سے پانی نہیں ملا تھا اس لئے پانی پی کر کچھ ضعیف سے ہو گئے اور غنودگی تاری ہو گئی جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ایک مختصر سا قافلہ چشمے کے کنارے بیٹھا ہے قافلے سے چند لوگ امام مسلم کے پاس آئے جب اہل قافلہ کو معلوم ہوا کہ یہ امام مسلم بن اقیل ہیں اور ان کا تعلق خاندان رسالت سے ہے تو وہ بہت خوش ہو گئے انہوں نے امام مسلم بن اقیل اور ان کے بچوں کی بڑی خاطر مدارت کی اس نائے گفتگو قافلہ والوں نے بیان کیا کہ وہ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں امام مسلم بن اقیل نے کہا کہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے حکم سے کوفہ جا رہا ہوں میں تمہیں ایک خط لکھ کر دیتا ہوں وہ امام حسین علیہ السلام کو دے دینا قافلے والوں نے اقرار کیا امام مسلم بن اقیل نے ان سے پوچھا آپ اس مقام کا نام جانتے ہیں انہوں نے جواب دیا ہاں جانتے ہیں اس جگہ کا نام بطن خبید ہے امام مسلم نے امام حسین علیہ السلام کو اس مضمون کا خط لکھا بھائی صاحب میں آپ سے رخصر ہو کر مدینہ منورہ پہنچا اور وہاں سے دو رہبروں کو عجرت پر لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہوا اس نائے راہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں دور دور تک پانی نہیں تھا دونوں رہبر پانی تلاش کرتے ہوئے ریت کے نیچے دب کر مر گئے ہم لوگ بہزار دکت اور دشواری کے ایک پانی کے چشمے پر پہنچے جو ایک تنگ مقام بطن خیبت میں واقع ہے میں نے اسے فعل ابت سمجھا ہے اگر آپ مجھے کوفہ جانے سے معاف فرمائیں اور کسی دوسرے شخص کو بھیج دیں تو بہت مناسب ہوگا کافلے والے کو دیر آرام کر کے اور دو روز کا پانی ساتھ لے کر شام کے وقت وہاں سے روانہ ہوئے حضرت امام مسلم بن عقلیل رضی اللہ عنہ اسی جگہ ٹھہر گئے ایک تو یہ مقام قدر سبز زار تھا دوسرا یہاں پانی تھا تیسرا رگستان جیسی گرمی بھی یہاں نہیں تھی اس لئے امام مسلم بن عقلیل کے دونوں بچے بہت جلد توانا ہو گئے چند ہی روز کے بعد امام حسین علیہ السلام کا جواب امام مسلم کو موصور ہوا جس میں یہ لکھا تھا میں خیال کرتا ہوں کہ تم نے بزدلی سے یہ لکھا ہے کوفہ تمہیں ہی جانا ہوگا اور تم ہی جاؤگے امام مسلم بن عقلیل نے امام علی مقام کا یہ جواب پا کر پھر رکھتے سفر باندھا اور بطن خبیش سے کوچ کر کے کوفہ کی درہ روانہ ہوئے حضرت امام مسلم بن عقلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچوں نے اس سفر کے دوران بڑی تکالیف برداشت کی ایک تو آپ راستے سے نواقف تھے دوسرے چھوٹے بچے ساتھ تھے تیسرے کسی قافلے کے ساتھ بھی نہیں تھے اس لئے اور بھی سعوبات برداشت کرنے پڑیں غرض ہزار سختیوں تکالیف اٹھا کر امام مسلم بن عقلیل اپنے شہزادوں کے ساتھ یکم ذلحج ساٹھ ہجری کو کوفہ میں داخل ہوئے محبان اہل بیعت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چانے والوں کو آپ کی آمد سے بڑی مسرد ہوئی ہر شخص خوش ہو گیا گھر گھر میں امام مسلم بن عقلیل کا تذکرہ ہونے لگا امام مسلم بن عقلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت کوفہ میں داخل ہوئے تھے سب سے پہلے انہیں مختار بن عبید ملا چونکہ وہ خاندانِ رسالت کا بڑا عقیدت من تھا اس لئے فوراں امام مسلم بن عقلیل اور ان کے بچوں کو اپنے مکان پر لے گیا وہ بھی زیزت اور صاحبِ سروت شخص تھا اس نے حضرت امام مسلم بن عقلیل کی بڑی خاطر مدالت کی اور صبح ہوتے ہی کوفہ کے تمام رئیسوں کو امام مسلم بن عقلیل کے آنے کی اطلاع کر دی لوگ جوق در جوق بڑے جوشِ عقیدت سے مختار کے مکان پر امام مسلم بن عقیل کے پاس ان سے ملنے کے لئے آنے لگے جو لوگ امام مسلم کے پاس آتے تو حضرت امام مسلم بن عقیل انہیں امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کر سناتے وہ نیات عدب سے سنتے اور فرتِ عقیدت سے آنسوں بہاتے بعض لوگ جو ضبط نہیں کر سکتے تھے وہ دھاڑیں مار کر روتے تھے لوگوں کی کسرت سے آنے اور ان کا جوش دے کر امام مسلم بن عقیل کو یہ خیال ہو گیا کہ سارا کوفہ ہی امد آئے گا اور یہ لوگ مل کر یزید کی حکومت کا تختہ اُلڑ دیں گے آپ علیہ السلام کوفیوں کا حسنِ عقیدت دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اب کوفیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خلافت کے لیے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنی شروع کر دی لوگ پروانوں کی طرح کسرت سے امام مسلم بن عقیل کے اوپر ٹوٹے پڑھتے تھے ہر طرف لوگوں کا حجوم تھا گویا پر جوش عقیدت مندوں کا سمندر تھا جو لہریں لے رہا تھا لوگ اس کسرت سے بیعت ہو رہے تھے کہ صرف سات گھنٹے کے اندر اندر تقریباً بارہ ہزار آدمیوں نے بیعت کر لی ان میں صاحبِ اثر اور رئیس لوگ بھی شامل تھے سلیمان بن حرد، مسیب بن محمد، ٹیفعہ بن شداد، اروہ بن حانی حبیب ابن مظاہر اور مختار بن عبیدہ سمیت بہت سے عمراءِ کوفہ نے بیعت کر لی تھی پہلے انہوں نے کسی موقع پر نہیں کیا تھا وہ علالعلان یزید کو برا کہنے لگے اور گالیاں دینے لگے امام مسلم بن عقیل کے کہے بغیر از خود انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم مر جائیں گے مگر یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے وہ فاسق و فاجر ہے یزید غاصب ہے ہم محبان اہل بیعت ہیں ہم امام حسین علیہ السلام کے علم کے نیچے اپنی جان دے دیں گے خلافت کے مستحق حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں ہم نے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ذریعے سے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے کوفیوں کا پھر جوش حجوم اور ان کا بے پناہ جوش دیکھ کر امام مسلم بن عقیل کو بڑی خوشی ہوئی وہ بھی سیدھے سادے بزرگ تھے امام مسلم بن عقیل کوفیوں کا ظاہری جوش اور ایکی روز میں ان کے کسیر تعداد بیعت ہونے سے مقالتہ کھا گئے چنانچہ انہوں نے بیعت سے فارغ ہوتے ہی امام حسین کو اس مضمون کا خط لکھا میں بخیریت کوفہ میں پہنچ گیا ہوں کوفہ کے لوگوں نے میرا بڑا پرتباک خیر مقدم کیا آپ کا سعیفہ گرامی سن کر یہ لوگ دھاڑے مار مار کر روئے ان لوگوں کی دلوں میں محبت و عقیدت کا دریا موجزن ہے میں بھی کوفیوں سے بدزن تھا مگر اس وقت ان کا جوش اور خاندان سادات سے حسن عقیدت دیکھ کر میری بدزنی دور ہو گئی ہے ان لوگوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ یہ یزید کی خلافت و سلطنت کا تختہ الٹ کر رہیں گے آج صرف سات گھنٹے کے غلیر عرصے میں بارہ ہزار لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور بیعت کرنے والوں میں سلمان بن حرد مسیب بن محمد رفعہ بن شداد اروہ بن حانی اور حبیب ابن مظاہر جیسے معزز شریف اور باثر لوگ بھی شامل ہیں جب آپ تشریف لائیں گے تو لاکھوں آدمی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اس لئے آپ جلد تشریف لے آئیں امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے یہ خط دو اشخاص قیس اور عبد الرحمان کو دیکھ کر روانہ کر دیا اور ان سے کہہ دیا کہ وہ کوفہ والوں کا حال زبانی بھی کہہ دیں کوفیوں کے بیعت کرنے کا حال کوفہ کے گورنر نومان بن مشیر کو بھی معلوم ہو گیا وہ نہایت سلجو اور اہل بیعت کا حمدر تھا اور اس نے بیعت کرنے والوں میں سے کسی سے بھی تارز نہیں کیا البتہ اس خیال سے کہ محبان اہل بیعت جوش و عقیلت کے زیر اثر بد امنی یا خون ریزی نہ کر بیٹھیں اس نے ان لوگوں کو جمع کیا اور انتہائی سنجیدگی سے کہا مسلمانوں میں نہیں چاہتا کہ میرے عہد میں کوفہ کے اندر فتنہ و فساد ہو اس سے بد امنی ہوگی اور امن و امان کی برکت جاتی رہے گی کان کھول کر سن لو کہ جب تک تم امن سے رہو گے بغاوت و فساد نہیں کرو گے مجھ سے نہیں لڑو گے اس وقت تک نہ میں تم سے کوئی تارز کروں گا اور نہ ہی لڑوں گا نہ کسی شخص کو محض شبا اور بدکمانی کی بنا پر گریفتار یا قتل کروں گا لیکن اگر تم نے ابتدا کی بدنظمی اور بد امنی پیدا کرنی چاہی موجودہ حکومت کے خلاف شورش و بغاوت کی تو خدا کی قسم جب تک میرے ہاتھ میں تلوار کا قبضہ رہے گا میں برابر تمہیں مارتا ہی رہوں گا تاہے اس وقت کوئی بھی میرا معامن و مددکار نہ ہو جب نومان بن بشیر تقریر ختم کر کے ممبر سے اترے تو یزیر کے بعد دھمدرد حضرات نے ان سے کہا کہ آپ نے انٹائی نامناسب خطوہ دیا اس سے آپ کی کمزوری ظاہر ہوئی اس سے دشمنوں کو اور جرت ہوگی آئین حکومت یہ ہے کہ دشمنوں سے سختی کا برطاو کیا جائے حضرت نومان بن بشیر نے جواب دیا تم چاہتے ہو کہ میں مسلمانوں کے ساتھ سختی کروں واللہ میں ایسا نہیں کر سکتا مجھے کمزور ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہنا زیادہ محبوب ہے بہنسبت اس کے کہ میں لوگوں پر ظلم کر کے گناہگار ہو کر عزت والا بن جاؤں لوگ اس تقریر کو سن کر منتشر ہو گئے چونکہ یزید کے ہمدردوں کو نومان کی یہ تقریر پسند نہیں آئی اس کے علاوہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت امام مسلم بن عقید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ہزاروں محبان اہل بیعت نے بیعت کر لی ہے اس لئے انہیں خوف ہوا کہ کہیں کوفہ یزید کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے انہیں یہ بھی اندیشہ ہوا کہ محبان اہل بیعت ان لوگوں پر حملہ نہ کر دیں جنہوں نے یزید کی خلافت کو تسلیم کر لیا ہے اس لئے انہوں نے ایک جگہ جمع ہو کر مشورہ کیا تمام لوگوں نے متفق ہو کر یہ تیہ کر لیا کہ یزید کو ان واقعات کی اطلاع کر دینی چاہیے بعض لوگوں نے یہ بھی تحریک کی کہ کوفہ کا گورنر یزید کا حامی نہیں ہے اس لئے اس کی معذولی کی سفارج بھی کی جائے مگر ان میں سے بہت سے لوگ نومان بن بشیر سے خوش بھی تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ نومان کو معذول کر دیا جائے لیکن قصرت رائے یہی ہوئی کہ اگر نومان بن بشیر بدستور گورنر رہے تو کوفہ یقین ان یزید کی حکومت سے نکل جائے گا چنانچہ تھوڑی ہی رد و قد کے بعد یہ بھی تیہ ہو گیا کہ نومان کی معذولی کے لئے بھی تحریک چلا دی جائے آخرکار عبداللہ بن مسلم امارہ بن ولید بن اقبا عمر ابن سعد ابن ابی وقاس نے یزید کے نام ایک درخواست لکھی جس کا مضمون یہ تھا محبان اہل بیعت نے پھر شورت شروع کر دی ہے انہوں نے آپ کی بیعت سی سے انکار نہیں کیا بلکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ترغیبیں دے رہی ہیں کہ وہ کوفہ میں آ کر یہاں کی حکومت اپنی ہاتھ میں لے لیں چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچہ ذات بھائی حضرت امام مسلم بن اقیل کو یہاں بھیجا ہے ان کے ہاتھ پر اب تک بارہ ہزار آدمیوں نے بیعت کر لی ہے نومان نے جو کوفہ کے گورنر میں ہے کوئی مضاہمت نہیں کی اور نہ کسی قسم کی سختی کا برداؤ کیا ہے وہ حکومت کرنے کے قابل نہیں رہے خوف ہے کہ کہیں کوفہ آپ کے ہاتھوں سے جاتا ہی نہ رہے اگر آپ کوفہ کو اپنے قبضی میں رکھنا چاہتے ہیں تو کسی ایسے سخت کیر گورنر کو بھیجیں جو آپ کے ملک کی حفاظت کرے اور آپ کے دشمنوں کو زیر کرے یہ درخواست لے کر خوفیہ طور پر ان لوگوں نے روانہ کر دی کیونکہ جس شخص کے ہاتھ یہ درخواست بھیجی گئی تھی وہ نہایت متمد تھا اس لئے افشاہ راست کا کوئی اندیشہ نہیں رہا عمر سعید وغیرہ کا قاسد ان کی درخواست لے کر دار السلطنت دمشق میں پہنچا دمشق ملک شام کا مشہور شہر تھا یہ شہر بہت پرانا تھا اس لئے امیر معاویہ نے اسے دار السلطنت قرار دیا تھا جب سے یہ شہر اسلامی دار السلطنت مقرر ہوا تھا تو بڑا پرانک ہو گیا تھا قاسد نے اس درخواست کو یزید کے حضور میں پیش کر دیا یزید اسے پڑھ کر انتہائی پریشان ہوا وہ خوب جانتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ دار السلطنت قرار دیا تھا کوفہ والے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم کے نیچے امیر معاویہ سے بڑی قوت اور دلیری سے لڑتے تھے اگر کوفیوں کی مکاری اور دغبازی بروئکار نہ آتی تو امیر معاویہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا یزید کو خوف گوا کہ اگر کوفیوں میں اتفاق ہو گیا اور انہوں نے متحد اور متفق ہو کر بغاوت کر دی تو ان کا مقابلہ دوشوار ہو جائے گا چونکہ تمام دنیا اسلام نے اسے خلیفہ تسلیم نہیں کیا اس لئے ممکن ہے کہ دوسرے ممالک بھی بغاوت اور سرکشی کی جنگاری میں شامل ہو جائیں اور وہاں بھی جنگ و پیکار کے شولے بلند ہو جائیں حجاز کی حالت اس نے سنی ہی تھی کہ وہ اس کے خلاف ہیں اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر کی حکومت قائم ہو گئی ہے اب کوفہ کی طرف سے بھی خطرہ پیش آیا اس لئے وہ سخت پریشان اور متفکر تھا اس نے اس وقت قاسد کو آرام کرنے کی ہدایت کر کے رخصت کر دیا اور خود فکر و پریشانی کے سمندر میں غوتے کھانی لگا یزید کا حاجب یعنی لارڈ آف چیمبر سرجون رومی تھا دراصل سرجون عیسائی تھا مگر نہایت اقل مند اور یزید کا بڑا ہمدرد اور خیرخواہ تھا اتفاق سے وہ آ گیا اور یزید کو حیران و پریشان دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے جو آپ اس وقت اس قدر قبیتہ خاطر اور پریشان حال ہیں یزید نے جواب دیا میری سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ سے میری سلطنت اٹھ چکی ہے وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر نے قبضہ کر لیا ہے مدینہ کے لوگ بھی بغاوت اور سرکشی پر امادہ ہیں آج کوفہ سے اطلاع آئی ہے کہ وہاں کے لوگ بھی سرکشی پر تیار ہو رہی ہیں کوفہ والے امام حسین علیہ السلام کو خروج کی ترغیبیں دے رہی ہیں معلوم ہوا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچہ ذات بھائی امام مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا ہے اور وہاں کے ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے سرجون نے کہا بڑی پریشان کن خبر ہے کوفہ کے لوگ انتہائی سرکش بڑے جنگجو اور سخت ہیں ان کی شورش قصر حکومت کو متزلزل کر دے گی یزید نے کہا یہی بات ہے پھر امام حسین علیہ السلام کا اٹھکڑ ہونا میرے لیے نہایت ہی نامبارک ہوگا تو تمام فتنیں دب سکتے ہیں یزید سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے سرجون نے یہ تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کوفہ کے گورنر نومان بن بشیر نرم مزاج اور رحم دل ہیں ان سے یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ اہل کوفہ کو سیدھا کر سکیں گے اس کے لئے کسی جابر اور سخت گیر گورنر کی ضرورت ہے یزید نے کہا تمہارے خیال میں ایسا کون سا شخص ہے سرجون نے کہا ایسا آدمی بسرہ کا گورنر عبیداللہ ابن زیاد ہے زیاد امیر معاویہ کا بھائی تھا یہ انتہائی جابر ظالم اور نہایت سنگدل اور چکیو القلب تھا یہ ایسا بے رحم تھا کہ کسی پر رحم کرنا جانتا ہی نہیں تھا جب وہ چھوٹا تھا تو کیڑوں مکوڑوں کو کچل کر اور جو پرند اس کے ہاتھ میں آ جاتے تھے ان کی کردنیں مروڑ کر خوش ہوا کرتا تھا بڑا ہو کر بڑا صفاق اور خون ریز ہو گیا اس کی قصاوت قلبی کی وجہ سے اس کے باپ زیاد نے اسے کسی جگہ کی حکومت نہیں دی تھی چنانچہ جب زیاد کا انتقال ہو گیا تو عبیداللہ اپنی چچا حضرت امیر معاویہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور ارز کرنے لگا کہ مجھے بھی کسی صوبے کی حکومت عطا کی جائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے برادر زیادے تمہاری صفاقی اور ناقابلیت کی وجہ سے تمہارے باپ نے تجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ تمہیں کسی صوبے کی حکومت دے دے میں تمہارے سپرد کیسی حکومت کرنوں عبیداللہ ابن زیاد نے کہا یہ بات میرے لئے انتہائی شرم اور زلط کی ہے کہ باپ نے مجھے حکومت نہیں دی اور آپ چچا ہو کر مجھے اس قابل نہیں سمجھتے حالانکہ مجھ میں حکومت کرنے کی صلاحیت ہے اور میں ظالم و صفاق نہیں ہوں امیر معاویہ نے اسے امتیاناً بسرہ خورسان اور فارس کا گورنر مقرر کر دیا تھا چونکہ امیر معاویہ اس کی نگرانی کرتے رہتے تھے اس لئے ان کے زمانے میں اسے جبر و سختی کرنے کی جلت نہیں ہوئی وہ نیاز سلامت روی سے حکومت کرتا رہا اور اہد معاویہ سے اب تک بدستور بسرہ کا گورنر تھا لیکن یزید اس سے سخت ناخوش تھا اس کی ناخوشی اس لئے نہیں تھی کہ وہ بڑا ظالم و صفاق ہے بلکہ اسے یہ کراہت تھی کہ وہ ایک لونڈی زادی کا بیٹا ہے اور وہ اپنے آپ کو یزید کا چچزاد بھائی کہتا تھا لیکن وہ خوب جانتا تھا کہ عبیداللہ بڑا تند خو اور سخت گیر ہے اس لئے مسلحتاً اسے یہی مناسب معلوم ہوا کہ اسے کوفا کی حکومت بھی دے دے چنانچہ اس نے سرجون سے کہا کہ تمہارا انتخاب کچھ نامناسب معلوم نہیں ہوتا سرجون نے کہا آپ دیکھیں یہ کہ عبیداللہ ابن زیاد کوفا کے تمام کام ٹھیک کر لے گا آپ اسے بسرہ کے ساتھ ہی کوفا کی حکومت بھی عطا کر دیں یزید نے کہا اچھا اسے ہماری طرف سے فرمان لکھو سرجون نے فرمان لکھنا شروع کیا جس کا خلاصہ یہ ہے ہم عبیداللہ ابن زیاد سے خوش ہیں وہ سیاست سے خوب واقف ہے اور اچھی طرح حکومت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس نے بسرہ کا انتظام انتہائی معقول طریقے پر رکھا ہے ہمیں معلوم ہے کہ کفا کے اشرار پھر فتنہ و فساد پر آمادہ ہیں یہ لوگ بڑے ہی مکار اور بے اصولے ہیں انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھولا بالا دیکھ کر کفا میں آنے کی ترغیب دی ہے اس لئے ان کا منشاہ مسلمانوں میں خانہ جنگی اور خون ریزی کرانے کا ہے ہمیں یہ بھی بتا چلا ہے کہ امام مسلم بن اقلیل کفا میں آگئے ہیں اور وہاں کے بہت سے لوگ ان کی ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں ہم عبیدولہ ابن زیاد کو بسرہ کی سادی کفا کی حکومت بھی عطا کرتے ہیں اور اسے حکم دیتے ہیں کہ وہ کفا میں جا کر وہاں کے شریروں کو عقوبت و سیاست سے سیدھا کرے اور حضرت امام مسلم بن اقلیل کو یا تو وہاں سے نکال دے یا قتل کر ڈالے کفا کے لوگوں کو سمجھا دے کہ وہ فتنہ و فساد سے احتراز کریں ورنہ ان کا سخت تدارک کیا جائے گا سرجون نے یہ فرمان شاہی لکھر یزید کو سنایا یزید نے کہا فرمان تو تم نے ہماری منشاہ کے مطابق لکھا ہے لیکن عبیداللہ اس سے یہ سمجھے گا کہ ہم نے اس سے مدد کی درخواست کی ہے اور یہ احانت ہمیں منظور نہیں سرجون نے ارز کیا کہ عبیداللہ اس بات کو خوب جانتا ہے کہ آپ اس سے کچھ خوش نہیں ہیں اس لئے وہ اس فرمان کے پہنچنے پر شہنشاہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوفیوں کو سیاست اور عقوبت سے سیدھا کر دے گا یزید نے کہا یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چالاک بھی ہے اور صفاک کو سخت گیر بھی ہے اور کوفہ کے لیے ایسے ہی قصی اور قلب حاکم کی ضرورت بھی ہے لیکن سرجون نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا اس وقت ایک بات مجھے یاد آئی ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے کوفیوں کی طرح سے ذرا بھی اتمنان نہیں ہے اگر میں وہاں عبید اللہ ابن زیاد کو تبدیل کر دوں تو اچھا رہے گا وہ کوفہ میں جا کر وہاں کی شریروں کو درست کر دے گا یزید کہنے لگا یہ ذکر ایک مرتبہ میرے سامنے بھی آیا تھا لیکن میں نے ہی روک دیا تھا اور میری ہی وجہ سے عبید اللہ کو وہاں نہ بدل سکے تھے سرجون نے کہا ٹھیک ہے مگر حضور اسے وہاں کا حکمران مقرر کر دیں یقین ہے کہ وہ بگڑی ہوئی بات کو بنا دے گا یزید نے کہا اچھا اس کے پاس یہ فرمان بھیج دو فرمان پر مہر لگائی گئی اور اسی وقت عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بسرہ روانہ کر دیا گیا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام مکہ مقرمہ میں موجود تھے کہ ایک دن ایک قاصد نے حاضر ہو کر ارض کیا یزید کے بعض ہمدرد کوفیوں نے یزید کو کوفہ کے تمام حالات کی اطلاع دے رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں شامیوں کا لشکر آ جائے اور مہبان اہل بیت اس سے لڑ پڑیں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تم تیزی سے واپس جاؤ اور کوفہ والوں کو میرا پیغام پہنچا دو کہ جب تک میں وہاں نہیں پہنچ جاؤں اس وقت تک لڑائی سے پرہیز کریں بات یہ ہے کہ میں مسلمانوں میں خون ریزی نہیں چاہتا البتہ یزید کو مجبور کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے عمال و افعال کے بدلے خلافت کسی مزتحق کے حوالے کر دے جس کو دنیا اسلام کے تمام معزز افراد خلیفہ منتخب کریں اسے بھی وہ خلیفہ تسلیم کرے جنگ و پیکار تو آخری حربہ ہے قاسد نکاح تو کیا حضور یہ سمجھتے ہیں کہ یزید ان باتوں کو بان لے گا امام عالی مقام نے فرمایا خدا قلبوں کو پھیر دیتا ہے کیا عجب ہے کہ یزید بھی راہ راست پر آ جائے قاسد نکاح اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے مگر اس سے اس طرح کی کوئی امید نہیں ہے امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے مگر ہمارا فرض کوشش کرنا ہے بسرہ والوں کو بھی کتاب اللہ اور سنت رسول کی دعوت دے رہا ہوں ممکن ہے کہ کوفہ والوں کی طرح وہ بھی تیار ہو جائیں میں نے بسرہ کے بعض معزز لوگوں کے نام خط لکھ دیئے ہیں آج ہی انشاءاللہ قاسد روانہ کر دوں گا تھوڑی دیر بعد قاسد رخصت ہو کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا امام حسین علیہ السلام نے اسی وقت ایک ایرابی کو بسرہ روانہ کیا اور اسے روسائے بسرہ مالک بن مصمہ بکری آنف بن قیس منظر بن جارود مسعود بن عمر قیس بن حیسم عمر بن عبیداللہ مامر وغیرہ کے نام خطوط دے کر ہدایت کی کہ احتیاط کے ساتھ ان کے پاس پہنچا دینا یہ ایرابی پہلے ہی تیار تھا خط لیتے ہی فوراں روانہ ہو گیا یزید کا قاسد دارالعمارت پر پہنچ کر عبیداللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ابن زیاد کے سامنے سر بمہر لفافہ پیش کیا چونکہ عبیداللہ ابن زیاد جانتا تھا کہ یزید اس سے ناخوش ہے اس لیے وہ لفافہ دیکھ کر یہ سمجھا کہ اس کی برطرفی معذولی یا تنزلی کا پروانہ ہے چنانچہ اس نے جلدی سے لفافے کی مہر توڑ دی اور پڑھنا شروع کر دیا جب اسے معلوم ہوا کہ بسرہ کے ساتھ کوفہ کی گورنری بھی اسے عطا کی گئی ہے تو وہ بہت خوش ہو گیا جو لوگ اس وقت اس کے پاس بیٹھے تھے اس نے انہیں خوشخبری سنائی انہوں نے اسے مبارک بات دی ابن زیاد چونکہ بڑا بدتینت مکار اور پکا دنیا دار تھا اس لیے وہ خاندان سادات سے مجادلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا ابن زیاد نے قاسد کو رخصت کر دیا اور اپنے نادان مشیروں سے مشورہ کرنے لگا چونکہ عام طور پر لوگ اس کی طبیعت سے واقف تھے جانتے تھے کہ اگر اسے اہل بیعت سے جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا گیا تو وہ صرف یہی نہیں کہ ان کی رائے پر کاربند نہیں ہوگا بلکہ ان سے بدزن بھی ہو جائے گا اس لیے سب نے اسے اس کی منشاہ کے مطابق ہی مشورہ دے ریا اسی وقت منظر بن جارود جو بسرہ کا رئیس اور باثر شخص تھا آ گیا یہ بہت ہی سادہ لو انسان تھا اس کے نام بھی حضرت امام حسین علیہ السلام نے دعوت نامہ بھیجا تھا وہ سادہ لوہی سے یہ سمجھا کہ عبیداللہ ابن زیاد نے یہ مکر کیا ہے شاید اس طرح وہ اپنے دوستوں اور دشمنوں کی پہچان کر رہا ہے یہ دعوت نامہ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے چنانچہ منظر بن جارود نے وہ دعوت نامہ عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے رکھ کر کہا حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ دعوت نامہ میرے نام بھیجا ہے عبیداللہ ابن زیاد نے اسے پڑھ کر بے حد رنجیدگی کا اظہار کیا اس نے پوچھا نام عبر کہاں ہے منظر بن جارود نے نام عبر پیش کر دیا ابن زیاد صفاق نے اسی وقت امام حسین علیہ السلام کے اس بے گناہ قاسد کا سر اڑا دیا ابن زیاد غصے میں ایسا آپس سے باہر ہو گیا تھا کہ نام عبر سے کچھ نہیں پوچھا اور نہ ہی اسے کچھ کہنے کا موقع دیا مگر جب قاسد قتل ہو چکا اور اس کا غصہ اترا تب اسے یہ افسوس ہوا کہ اس نے قاسد سے قتل کرانے سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ ایسے دعوت نامی اور کس کس آدمی کے پاس آئے ہیں لیکن اب یہ موقع نکل چکا تھا اسے خیال ہوا کہ شاید منظر کو یہ بات معلوم ہو سنانچہ اس نے اس سے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ کس کس کے پاس یہ دعوت نامی آئے ہیں منظر نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں کیونکہ جو ہی اس نے یہ دعوت نامہ مجھے دیا میں اسے لے کر سیدھا آپ کے پاس چل آیا عبیداللہ ابن زیاد نے کہا لیکن تمہیں اس قاسد سے پوچھنا تو چاہیے تھا منظر کہنے لگا پوچھنا تو ضرور چاہیے تھا لیکن مجھے آپ کے پاس آنے کی جلدی نے اس طرح توجہ نہیں کرنے دی عبیداللہ ابن زیاد نے جھڑک کر کہا یہ تم نے بڑی غلطی کی ہے منظر کو یہ جورت نہ ہوئی کہ وہ بھی کہہ دیتا کہ میں نے تو غلطی کی ہی تھی لیکن تم نے غلطی کیوں کی تم نے اسے قتل کرانے سے پہلے کیوں اس سے نہیں پوچھ لیا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ ابن زیاد ایسا ظالم ہے کہ اگر ایک لفظ بھی زبان سے اس کے خلاف نکالا تو فوراں تلوار اس کی گردن پر پڑے گی اس لئے اس نے کہا واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے عبیداللہ ابن زیاد نے کہا میرے خیال میں اور لوگوں کے نام بھی یہ دعوت نامیں آئے ہوں گے اور انہوں نے چھپا لیے ہیں منظر نے جواب دیا ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو چنانچہ عبیداللہ ابن زیاد نے کہا میں آج سب کے کان کھول دیتا ہوں اور اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ تمام رئیسوں اور باسہت لوگوں کو جمع کریں غلام تعمیل حکم کے لئے دوڑ گئے لوگ ابن زیاد سے ایسا ڈرتے تھے کہ اس کے حکم کی تعمیل سے کبھی پہلو تہی نہیں کرتے تھے ابن زیاد کا حکم سنتے ہی جو جس حال میں تھا فوراں اٹھ کھڑا ہوا اور جل سے جل دارو الامارت بسرہ میں حاضر ہو گیا جب سب لوگ آگئے تو غلاموں نے ابن زیاد سے عرض کیا کہ حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے شہر کے تمام رئیس اور سرکردہ افراد حاضر ہو گئے ہیں ابن زیاد فوراں اس بڑے کمرے میں آیا جہاں سب لوگ چپ چاپ بیٹھے تھے اسے دیکھتے ہی سب اس کی تعظیم کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے ہر شخص کو اس بات کی تمنا تھی کہ عبیداللہ ابن زیاد اس کی طرف نظر التفات ڈالے مگر ابن زیاد نے کسی کی طرف بھی نظر بھر کر نہیں دیکھا ابن زیاد آتے ہی ممبر پر چڑ گیا اور انتہائی خشمناک لہجے میں کہنی لگا اے اہلِ بسرہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض مفصدوں نے شرارت شروع کر دی ہے تم مجھے خوب جانتے ہو کہ میں کسی بات کا اندیشہ نہیں کرتا اور نہ ہی کسی سے ڈرتا ہوں میں صاف کہہ دیتا ہوں کہ جو مجھ سے لڑے گا میں بھی اس سے لڑوں گا اور جو مجھ سے صلح کرے گا میں بھی اس سے صلح کروں گا اے اہلِ بسرہ میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں کہ میرا رتبہ اور رہدہ بڑھ گیا ہے امیر المومنین یزید نے مجھے بسرہ کے ساتھ کوفہ کی حکومت بھی عطا کر دی ہے میں کل کوفہ روانہ ہو جاؤں گا اور اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو یہاں اپنا نائب مقرر کر جاؤں گا اگر میری عدم موجودگی میں تم لوگوں نے ذرا بھی شروع فساد کیا تو میں ایسے مفسدوں اور شریروں ہی کو قتل نہیں کروں گا بلکہ ان فسادیوں کے رشتداروں ان کے عزیزوں اور دوستوں سب کو قتل کرا دوں گا یعنی مفسدوں کے قریب اور دور کے رشتدار اور دوست سب قتل کر دیا جائیں گے جن لوگوں پر سازش کا شبہ ہوگا تو وہ تہ تہ کر دیا جائیں گے ان کی املاک بھی ضبط کر لی جائیں گی یاد رکھو میں اس زیاد کا بیٹا ہوں جس نے تمام سرکشوں کو مار ڈالا اگر تم نے میرے سامنے یا میری غیبت میں سرکشی گی تو میں بھی تم سے کسی ایک کو زندہ نہیں چھوڑوں گا میں ایسا ہوں کہ مجرم ہونے کی حالت میں اپنے مامو اور چچا ذات بھائی کا بھی لحاظ نہیں کروں گا زندگی اور عزت چاہتے ہو تو امن و امان سے رہو کیونکہ عبیدلہ ابن زیاد سے سب لوگ ڈرتے تھے اس لیے اس کی یہ تقریر سن کر اور بھی خوفزدہ ہو گئے سب نے بل اتفاق کہا اتمنان رکھیے ہم ہرگز بھی شروع فساد نہیں کریں گے ابن زیاد نے لوگوں کو واپس جانے کی اجازت دے دی سب اس بات پر خوش ہوتے چلے گئے کہ عبیدلہ ابن زیاد نے اس وقت ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی دوسرے ہی دن ابن زیاد نے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بسرہ میں اپنا نائب مقرر کیا اور کچھ فوج اور اپنے اہل و ایال کو لے کر مسلم بن عمر باہلی اور شریک بن العور حرسی کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوا عبیدلہ ابن زیاد بسرہ سے روانہ ہوا ابھی دو منزل ہی چلا تھا کہ شریک نے اپنے علیل ہو جانے کا ذکر کیا ابن زیاد نے اسے واپس بسرہ جانے کی اجازت دے دی تو وہ چلا گیا عبیدلہ ابن زیاد کو چونکے کوفہ میں پہنچنے کی جلدی تھی اس لیے وہ لمبی لمبی منزلیں تیہ کر رہا تھا جب وہ قادسیہ میں پہنچا تو اس نے اپنے اہل و آیال اور فوج کو آہستہ آہستہ آنے کی ہدایت کی خود اپنے چند محتمیدوں کے ساتھ روانہ ہوا اور یہ فریب کیا کہ حجاز والوں کا لباس پہن کر بلکل حجازیوں جیسی صورت منا لی اس سے اس کا یہ مطلب تھا کہ جس وقت وہ کوفہ میں داخل ہو تو یہ دیکھ لے کہ لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کے کس قدر طرف دار ہیں کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اس لباس میں کوفہ والے یا تو اسے حضرت امام حسین سمجھیں گے یا ان کا قاسد خیال کریں گے جب کوفہ قریب رہ گیا تو اس نے اپنی رفتار اس لیے دھیمی کر لی تا کہ رات کے وقت کوفہ میں داخل ہو چنانچہ اس کا مطلب پورا ہو گیا وہ مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ کی شہر پناہ کے دروازے پر پہنچا کوفہ والوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے تشریف لانے کی خبریں پہنچ رہی تھی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی زیارت کا بڑا اشتیاق تھا چنانچہ سیکڑوں نہیں ہزاروں لوگ اثر کے وقت سے کوفہ کے حجازی دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے اور اشاق کی نماز کے بعد تک بیٹھے انتظار کرتے رہتے تھے نومان بن بشیر ایک تو نرم مزاج اور رحم دل تھے دوسرے اہل بیعت کے سچے ہمدرد اور غمخار تھے تیسرے سیدھے سادے تھے سیاست سے زیادہ واقف بھی نہیں تھے اس لئے انہوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے پر کسی سے کوئی تعرض نہیں کیا صرف اتنا کرتے تھے کہ کبھی کبھی لوگوں کو امن سے رہنے کی تلقین کر دیتے تھے یا کبھی یزید کی ستوس سے بھی ڈرا دیا کرتے تھے آخر نومان بن مشیر نے کوفہ والوں کو ان کی حال پر چھوڑ دیا اور خود دار الامارت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی جب عبیداللہ ابن زیاد کوفہ کے حجازی دروازے پر پہنچا تو وہاں ہزاروں کوفہ والوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا چونکہ رات کا اندھیرہ پھیلا ہوا تھا اور ابن زیاد نے حجازیوں جیسی وضع بنا رکھی تھی اس لئے اہل کوفہ نے سمجھا کہ خود حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں چنانچہ لوگوں نے خوش ہو کر اللہ اکبر مرحبا بیکا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے لگانے شروع کر دئیے لوگوں نے ابن زیاد کو امام علی مقام سمجھ کر انتہائی جوش وعقیدت سے اس کا خیر مقدم کیا ابن زیاد بڑا چلاک آدمی تھا وہ آہستہ سے لوگوں کے سلام کے جواب میں والیکم السلام کہہ کر دیتا رہا لوگوں کے نعرے کی آواز سنتے ہی ہر طرف سے لوگ جوک در جوک آنے لگے جب عبیدلہ ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوا تو بیس پرچیس ہزار آدمیوں کا مجمع اس کے ہم رکاب ہو گیا لوگ بڑی عقیدت سے دوڑ دوڑ کر آتے تھے اور نہایت جوش و خروش سے نعرے لگاتے تھے اس نے آہستہ آہستہ دارالعمارت کی طرف بڑھنا شروع کر دیا جون جون وہ آگے بڑھتا گیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے فدائیوں کا اعتماع بھی بڑھتا جاتا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے تمام کوفہ امٹ آیا ہے مرد تو مرد بچے بھی شوقی زیارت میں گھروں سے نکل آئے تھے عورتیں بالا خانوں پر چڑ گئی تھیں تمام راستے لوگوں سے بھر گئے تھے اور جوش زیارت کرنے والوں کے دل کے دل دوڑے چلے آ رہی تھے لوگ عجیب جوش اور حسن عقیدت کا اظہار کر رہی تھے ابن زیاد نہایت خموشی سے بڑھتا چلا جا رہا تھا اسے یہ بھی اندیشہ تھا کہ اگر اس وقت لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ وہ امام حسین نہیں بلکہ ابن زیاد ہے تو امام علی مقام کے فدائی اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیں وہ بے جھجک بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ دارالعمارت کے دروازے پر جا کر رکا نومان بن بشیر نے بھی ناروں کی آوازیں سن کر سمجھ لیا تھا کہ امام علی مقام تشریف لا رہی ہیں مگر چونکہ وہ یزید کی طرف سے کوفہ کے عامل تھے اس لیے وہ امام علی مقام کے استقبال کے لیے باہر نکلنے کی جورت نہ کر سکے بلکہ انہوں نے دارالعمارت کا دروازہ بند کر لیا لوگوں نے دروازے پر پہنچ کر چلانا شروع کر دیا امام علی مقام آگئے دروازہ کھول دو نومان بن بشیر نے اندر سے بلند آواز سے کہا لوگوں یزید سے ڈرو میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میری طرف مائل نہ ہو یہاں سے چلے جاؤ میں تمہاری کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتا ابن زیاد نے دروازے کے قریب جا کر کہا فوراں دروازہ کھولو پرنا زبردستی کھلوایا جائے گا امام حسین علیہ السلام کے فدائیوں میں سے ایک شخص اس کے قریب کھڑا تھا وہ اسے جانتا تھا اس نے ابن زیاد کی آواز پہچان لی اور لوگوں سے کہا ارے یہ تو ابن مرجانہ ہے عبیداللہ ابن زیاد کی ماں کا نام مرجانہ تھا کوفہ والے اسے واقف تھے وہ اسے ابن مرجانہ کہا کرتے تھے وہ اس بات سے بھی واقف تھے کہ وہ نیائے ظالم جابر صفاق اور خون ریز انسان ہے اس کی سخت گیری سے سب لوگ ڈرتے تھے چنانچہ جو ہی لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام نہیں ہیں بلکہ وہ ابن زیاد ہے تو اس کے خوف اور دبدبے کی وجہ سے سب لوگ وہاں سے باغ نکلے اور ان کا سارا جوش و خروش سرد پڑ گیا ساری عقیدت کوچ کر گئی اگر وہ اس وقت ذرا بھی جرت و حمد سے کام لیتے تو ابن زیاد تنہا تھا اسی وقت اس کو مارڈ ڈالتے لیکن کوفیوں کی پست حمدی اور بزیلی نے انہیں اس کی توفیق نہ دی نومان بن مشیر نے فوراں دروازہ کھلوایا ابن زیاد کو خلاف توقع دیکھ کر وہ حیران ہوئی ابن زیاد نے بیٹھ کر کہا یہ تم نے کیا طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ خود گوشہ نشین ہو گئے ہو تمہارے اس وطیرے سے کوفیوں کو یہ جرت ہوئی ہے کہ وہ بغاوت پر آمادہ ہو گئے ہیں نومان بن مشیر نے کہا میں کیا کرتا ابن زیاد نے کہا باغیوں کو سزا دے کر سیدھا کر دیتے نومان بن مشیر کہنے لگے میں فضول خون ریزی کو پسند نہیں کرتا عبیداللہ ابن زیاد نے کہا تو اب وقت آ گیا ہے کہ اس کا خمیازہ بھگ دو تم معذول کر دیے گئے ہو یہاں کی حکومت بھی مجھے عطا کی گئی ہے تم اسی وقت مجھے چارج دے دو نومان بن مشیر نے کہا خدا کا شکر ہے کہ میرے سامنے کشت و خون نہیں ہوا یہ کہتے ہی نومان بن مشیر نے ابن زیاد کو چارج دے دیا کیونکہ اس عرصہ میں رات زیادہ آگئی تھی اس لئے عبیداللہ ابن زیاد نے آرام کیا اور صبح ہوتے ہی اس نے دربار عام کیا شہر کے تمام رئیسوں اور امیروں کو طلب کیا اس کی ایسی حیبت تھی کہ کسی نے بھی آنے میں ہیل و حجت نہیں کی سب لوگ کھینچے چلے آئے جب سب لوگ آگئے تو ابن زیاد نے ممبر پر چڑھ کر تقریر شروع کی اور کہنے لگا اے اہلِ کوفہ تمہاری سرکشی کی خبر سن کر یزید نے مجھے کوفہ کا گورنر مقرر کیا ہے تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو اور جو نہیں جانتے وہ کان کھول کر سن لیں کہ میں اس زیاد کا بیٹا ہوں جس نے تمام سرکشوں کو سیدھا کر دیا تھا میں کبھی کسی باغی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اگر تم نے بغاوت کی تو بخدا میں نہ صرف باغیوں کو بلکہ ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی قتل کر ڈالوں گا تم نے فتنے کی ابتدا کر دی ہے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے جن لوگوں نے بیعت کر لی ہے اگر انہوں نے بیعت فسخ نہ کی تو میں سب کو عذاب کے شکنجے میں جکر دوں گا لیکن جو لوگ میری اور امیر المومنین یزید کی فرما برداری کریں گے تو میں ان پر مہربانی کروں گا میں ان کے ساتھ باپ اور بڑے بھائی سے زیادہ شفقت سے پیش آوں گا اور جو شخص میرے حکم کی مخالفت کرے گا وہ قبرستان میں اپنا گھر بسا لے کیونکہ وہ کوئی بھی ہو میں اس کی پیٹ پر درے اور کمر پر تلوار ماروں گا ابن زیاد کی اس تقریر کو سن کر تمام لوگ سہم گئے سب نے یک زبان ہو کر کہا ہم ہرگز آپ کی اور یزید کی مخالفت نہیں کریں گے ہم یقین دلاتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت امام مسلم بن عقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی ہے وہ بیعت فسخ کر دیں گے ابن زیاد نے کہا بس میں یہی چاہتا ہوں اب تم جاؤ اور امن و امان سے رہو لوگ وہاں سے چلے آیا اور آتے ہی انہوں نے یہ تیہ کر لیا کہ اب حضرت امام مسلم بن عقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینا خطرے سے خالی نہیں ابن زیاد بڑا ظالم ہے اس نے جو کچھ کہا ہے وہ کر کے رہے گا اس کے تھوڑے ہی دیر بعد ابن زیاد نے منادی کرا دی کہ کوئی حضرت امام مسلم بن عقل کو پناہ نہ دے کوئی شخص ان کے ساتھ نہ رہے جو شخص امام مسلم بن عقل کو پناہ دے گا یا ان کے ساتھ دیکھا جائے گا تو اس کا گھر اور تمام سامان زبد کر لیا جائے گا اسے اور اس کے عزیزوں کو قتل کر دیا جائے گا اس کے بچوں اور خاندانی عورتوں کو فروخت کر دیا جائے گا اس منادی کو سن کر لوگ اور بھی خائف و ترساں ہو گئے اب ابن زیاد نے حضرت امام مسلم بن عقل کی سراغ رسی شروع کر دی اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت امام مسلم بن عقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختار کے مقان پر آ کر قیام کیا تھا اس نے مختار کو بلا کر پوچھا مختار نے کہا واقعی امام مسلم بن عقل میرے مکان پر ٹھہرے تھے مگر جس روز آپ آئے ہیں وہ اسی روز میرے مکان سے چلے گئے اب تو مجھے خود معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں ابن زیاد نے بگڑ کر کہا میں ایسی فضول باتیں سننا نہیں چاہتا امام مسلم بن عقل تمہارے مکان پر آ کر ٹھہرے تھے تم ان کا سراغ لگاؤ اگر تم نے پتہ نہ لگایا تو میں یقیناً تمہیں سزا دوں گا مختار نے انتہائی آجزی سے عرض کیا کہ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ نہ امام مسلم بن عقل میرے گھر میں ہیں اور نہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں روپوش ہو گئے ہیں میں پتہ لگانے کی ضرور کوشش کروں گا لیکن ایسے غدار شہر میں کیسے سراغ لگاؤں خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں ابن زیاد نے کہا مجھ سے رحم کی توقع رکھنا بڑی غلطی ہے بس اب تم جاؤ اور تلاش کرو مختار چلا آیا وہ سخت پریشان تھا اب بھی موقع تھا کہ کوفی مل کر ابن زیاد کا مقابلہ کرتے مگر وہ مکار تھے اور مکار فطرتاً بزدل ہوا کرتا ہے انہیں ابن زیاد کے مقابلے کا حوصلہ ہی نہیں ہوا ابن زیاد نے اپنے جاسوس امام مسلم بن عقیل کی تلاش میں چھوڑ دیئے ادھر تمام رئیسوں سے کہا کہ ان کا سراغ لگائیں آخر ایک روز اسے معلوم ہوا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکان میں روپوش ہیں اس نے اپنے غلام ماقل کو تین ہزار دیرہم کی تھیلی دے کر کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ امام مسلم بن عقیل حانی بن عروہ کی ہاں روپوش ہیں لیکن ابھی اس کی تصدیق نہیں ہو سکی اگر میں حانی سے بغیر تصدیق کیے پوچھوں گا تو ممکن ہے کہ وہ انکار کر دے اس لیے تم حانی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ میں بسرہ سے آیا ہوں اہل بسرہ کے پاس امام حسین علیہ السلام کا خط پہنچا تھا بسرہ کے لوگ امام علی مقام کے ہمراہ آئیں گے مجھے پہلے بیجا ہے کہ میں تین ہزار دیرہم امام مسلم کے حوالے کر کے چلا جاؤں چونکہ مجھے ابن زیاد پہچانتا ہے اس لیے خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے پہچان کر قید یا قتل نہ کر دے ماقل تین ہزار کی تھیلی لے کر روانہ ہوا ابن زیاد کو درست اطلاع ملی تھی امام مسلم بن عقیل ہانی بن عربہ کے مکان میں روپوش تھے بعد یہ ہوئی تھی کہ جب ابن زیاد نے تقریر کی تو امام مسلم بن عقیل کو اندیشہ ہوا کہ کہیں لوگ یہ نہ بتا دیں کہ میں مختار کے گھر میں فروکش ہوں چنانچہ آپ وہاں سے نکل آئے اور سیدھے ہانی بن عربہ کے مکان پر پہنچے ہانی بڑا باثر شخص تھا معیبان اہل بیعت کا سرغنہ سمجھا جاتا تھا جس وقت امام مسلم بن عقیل اس کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر کچھ قبیدہ خاطر ہوا امام مسلم بن عقیل نے فرمایا میں آج تمہارے مکان پر مہمان بن کر پناہ لینے آیا ہوں آنی بن عربہ نے کہا کہ ابن زیاد کے آنے سے حالات بدل گئے ہیں اب تمام محبان اہل بیعت در گئے ہیں اور انہوں نے در کر آپ سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اگر آپ میرے پاس نہ آتے تو اچھا تھا مجھے خوف ہے کہ کہیں میں آپ کی وجہ سے مصیبت میں نہ پڑ جاؤں کیونکہ ابن زیاد نیاز صفاق اور بڑا ہی ظالم انسان ہے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ مایوس ہو کر لوٹنے لگے تو ہانی نے انہیں روک لیا اور کہنے لگے ٹھہریئے اب جب آپ آگئے ہیں تو میری حمیت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ میں آپ کو واپس لوٹا دوں آپ میرے گھر میں تشریف رکھیں اب جو مقدر میں ہیں پیش آئے گا اور جہاں تک ہو سکا میں آپ کی حفاظت ضرور کروں گا چنانچہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ حانی بن عروہ کے مکان میں چلے گئے اور اس نے انہیں مکان کے ایک ایسے گوشے میں ٹھہرایا جہاں کوئی بھی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا سراغ نہ لگا سکے لیکن حانی بن عروہ سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے اپنے بعض دوستوں سے جنہیں وہ محبان اہل بیعت سمجھتے تھے اور جنہوں نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی تھی اس بات کا تذکرہ کر دیا کہ اس نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو پناہ دی ہے انہی لوگوں میں سے کسی نے ابن زیاد سے جا کر کہا اور ابن زیاد نے اپنے غلام ماقل کو آپ کی سراغ رسی کے لیے بھیج دیا ماقل حانی بن عروہ کے مکان پر پہنچا اور اس نے ابن زیاد کا بتایا ہوا سبق پڑھا حانی بن عروہ اس کی بات میں آگئے اور وہ اسے ٹھہرا کر امام مسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ماقل کی داستان بیان کی امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سیدھے سادے آدمی تھے انہوں نے ماقل کو اپنے حضور میں طلب کیا ماقل نے بھی ان سے وہی قصہ بیان کیا جو ابن زیاد نے اسے بتایا تھا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے تھیلی اس سے لے لی اور اسے اس خیال سے رخصت کر دیا کہ وہ جلد سے جلد کوفہ سے چلا جائے ماقل سیدھا ابن زیاد کے پاس پہنچا اس نے کہا میرے آقا آپ نے سچ سنا تھا امام مسلم بن عقیل واقعی ہانی بن عروہ کے گھر میں روپوش ہیں ابن زیاد نے پوچھا کیا ہانی نے تجھ سے کہا ماقل نے جواب دیا نہیں میں خود ان سے مل کر انہیں تین ہزار درم کی تھیلی دے کر آیا ہوں ابن زیاد نے کہا تب مجھے صحیح اطلاع ملی تھی ابن زیاد نے اسی وقت ہانی کو بلایا ہانی کھٹک گیا اس نے کہلا بھیجا کہ میں بیمار ہوں اور اس لیے حاضری سے مجبور ہوں ابن زیاد نے دوبارہ کہلا بھیجا کہ میں شام کے وقت تمہاری اجادت کے لیے آؤں گا جب ابن زیاد کا یہ پیغام ہانی کے پاس پہنچا تو اس وقت اس کے پاس امارہ بن عبدالسلونی اور شریک بن آور بھی بیٹھے تھے جب ہانی بن عروہ اٹھ کر مکان میں چلے گئے تو عبدالسلونی نے کہا بھائی شریک آج موقع مل جائے گا کہ ہم ابن زیاد کا کام تمام کر ڈالیں شریک نے کہا ضرور کٹ ڈالنا چاہیے میں تمہارا شریک ہوں عبدالسلونی نے کہا بس تو جس وقت وہ یہاں آئے گا پہلے میں اس پر حملہ کر دوں گا اور پھر تم کرنا اتفاق سے ہانی بن عروہ بھی یہ سنتا ہوا مکان سے باہر آیا اس نے پوچھا کیا تمہارا ارادہ ابن زیاد کو قتل کر ڈالنے کا ہے عبدالسلونی نے جواب گیا ہاں ہانی بن عروہ کہنے لگے مگر میں اسے پسند نہیں کرتا کہ میرے مکان پر خون ریزی ہو شریک نے کہا اگر سچ پوچھو تو ہم تمہیں اس ظالم کے پنجے ظلم سے بچانے کے لیے ایسا کرنا چاہیے حضرت ہانی بن عروہ نے کہا لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے ایسا نہ کرو کیونکہ وہ ظالم ہے کوئی نہ کوئی اسے مار ہی ڈالے گا غرض یہ کہ ہانی بن عروہ نے ان لوگوں کو منع کر دیا اور وہ مان گئے شام کے وقت ابن زیاد آیا چونکہ اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ہانی یا اس کے حمدرد و خیر خواہ اس پر کوئی زیادتی نہ کریں اس لیے وہ اپنے سات غلاموں کی پلٹن لائیا کچھ دیر بیٹھ کر اور ہانی کی مزاج پرسی کر کے چلا گیا حضرت ہانی بن عروہ کو یہ اتمنان ہو گیا کہ ابن زیاد کو ابھی تک یہ پتا نہیں چلا کہ امام مسلم بن عقلیل اس کے مکان میں روپوش ہیں چند روز کے بعد ابن زیاد نے پھر ہانی کو بلوایا مانی سمجھا کہ کسی کام سے بلاتا ہے چونکہ اسے اتمنان ہی ہو گیا تھا وہ خطرہ محسوس کیے اس کے پاس دارو الامارت میں چلا گیا ابن زیاد نے شروع شروع میں اس کی بڑی عزت و تکریم کی مگر تھوڑی ہی دیر بعد اس کا رویہ بدل گیا اور اس نے پوچھا تم نے امام مسلم بن عقلیل کو اپنے مکان میں پناہ دے کر نافرمانی کیوں کی کیا تم سمجھتے تھے کہ مجھ سے یہ بات چھپی رہے گی ہانی بن عروہ نے کہا امام مسلم بن عقلیل کو میں نے پناہ نہیں دی اگر کسی نے آپ کو کہا ہے تو غلط اطلاع دی ہے ابن زیاد نے کہا میں غلط بات پر یقین نہیں کرتا یہ کہتے ہی اس نے اپنے غلام مقل کو طلب کیا جب مقل ہانی بن عروہ کے سامنے آیا تو اس پر خوف و حراس کا غلبہ ہو گیا ابن زیاد نے مقل سے پوچھا کیا تم ہانی کے مکان پر امام مسلم بن عقل سے مل کر آئے تھے مقل نے جواب دیا جی ہاں اب حضرت ہانی بن عروہ کو سوائے سچ بولنے کے کوئی چارہ نہیں رہا اس نے کہا میں اقرار کرتا ہوں کہ امام مسلم بن عقل میرے ہاں پناہ گزین ہیں لیکن میں خدا کی قسم کھا کر آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں خود انہیں بلا کر نہیں لیا بلکہ وہ خود چلے آئے اور میرے مکان پر قیام کرنے کی اجازت چاہی میں نے انکار کر دیا تو وہ مایوس ہو کر لوڑنے لگے مجھے شرم و غیرت آئی اور میں نے انہیں اپنے ہاں پناہ دے دی میرا صرف اتنا ہی قصور ہے اگر آپ مجھے زمانت پر رہا کر دیں تو میں ابھی جا کر انہیں اپنے مکان سے نکال دیتا ہوں ابن زیاد نے کہا لیکن میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم امام مسلم بن عقیل کو لاکر میرے حوالے نہ کر دو حضرت حانی بن عروہ کو غصہ آ گیا اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا امام مسلم بن عقیل میرے مہمان ہیں میں اپنے مہمان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اس میں میری بڑی توہین ہے ابن زیاد اور مسلم بن عمر باہلی نے ہر چند کہا سنا دھمکیاں دیں لیکن حانی بن عروہ مسلم بن عقیل کو اس کے حوالے کرنے پر تیار نہیں ہوئے ابن زیاد نے کہا حانی اگر تم نے مسلم کو میرے حوالے نہ کیا تو میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا حضرت حانی بن عروہ نے جواب دیا مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ مجھے قتل کر ڈالو لیکن میرے اقربات تمہیں بھی قتل کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے ابن زیاد کو غصہ آ گیا اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی ابن زیاد نے اس قدر چھڑیاں حضرت حانی بن عروہ کے موں پر ماریں کہ اس کا سارا چہرہ لہو لہان ہو گیا اور ناک بھی ٹوٹ گئی لیکن حضرت حانی بن عروہ نے اب بھی امام مسلم بن عقیل کو اس کے حوالے کرنے کا اقرار نہیں کیا آخر ابن زیاد نے اسے قید کر دیا اور حکم دیا کہ جب تک یہ امام مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے نہ کرے اسے کھانا اور پانی نہ دیا جائے شہر کوفہ میں یہ بات پھیل گئی کہ ابن زیاد نے حانی بن عروہ کو قتل کر ڈالا ہے حانی بن عروہ کی عمر اس وقت 89 سال کی تھی وہ بڑا باثر اور صاحب سروت شخص تھا اس کے علاوہ اس کا قبیلہ بھی بہت بڑا تھا اس افواق کے مشہور ہوتے ہی لوگوں میں جوش و غصے کی لہر دوڑ گئی چونکہ اب عام طور پر معلوم ہو گیا تھا کہ امام مسلم بن عقیل حانی کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں لہذا وہ لوگ جو پہلے ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے اور ابن زیاد کے خوف سے پھر گئے تھے اب پھر امام مسلم بن عقیل کے پاس پہنچے اور ان سے کہا ہم نے غلطی کی ہے کہ آپ سے بیعت کر کے پھر گئے خدا ہمیں معاف کرے آپ بھی معاف کر دیں ہم پھر تجدید بیعت کرنے کے لئے آئے ہیں ابھی تک حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہانی کی گریفتاری کی خبر نہیں ہوئی تھی انہوں نے فرمایا کوفیو افسوس ہے جیسا تمہاری بابت مشہور تھا تم ویسے ہی ثابت ہوئے تم نے خطوں پر خط امام حسین علیہ السلام کو لکھے جب ان کے کہنے پر میں یہاں آیا تو میرے ہاتھ پر بیعت کی پھر جب ابن زیاد نے تمہیں آ کر دھمکایا تو تم روک گردہ ہو گئے تمہاری بے وفائی کی وجہ سے مجھے روپوش ہونا پڑا اب تم پھر آئے ہو کیا تمہارا ارادہ یہ ہے کہ مجھے ابن زیاد کے ہاتھوں قتل کروا دو چند لوگوں نے کہا بخدا ہمارا یہ خیال نہیں ہے اب ہم اس بات کا تحیہ کر چکے ہیں کہ مر جائیں گے لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے امام مسلم بن اقلیل رضی اللہ عنہ فرمانی لگے تمہاری بات کا مجھے اعتبار نہیں ہے میں روپوش ہوں مجھے میرے حال پر روپوش ہی رہنے دو ان میں سے ایک شخص نے کہا شاید آپ کو یہ معلوم نہیں کہ آنی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا حضرت امام مسلم بن اقلیل رضی اللہ عنہ نے گھبرا کر کہا نہیں مجھے معلوم نہیں کیا واقعہ پیش آیا ہے جلدی بتاؤ وہی شخص دوبارہ کہنے لگا ابن زیاد نے ہانی بن اروہ کو قتل کر ڈالا امام مسلم بن اقلیل رضی اللہ عنہ نے افسوس برے لہجے میں کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ خدا اس کی مغفرت کرے وہ میرا محسن تھا اب مجھ پر اس کا انتقام لینا فرض ہو گیا ہے وہی شخص پھر کہنے لگا ہم بھی اس لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ہم سب ہانی بن اروہ کا انتقام لینے کیلئے بیچائن ہیں آپ بیعت کے لئے ہاتھ بڑھائیں ہم تجدید بیعت کرتی ہیں حضرت امام مسلم بن اقل رضی اللہ عنہ نے ہاتھ بڑھایا اور لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی جس وقت امام مسلم بن اقل رضی اللہ عنہ ہانی بن اروہ کے مکان پر لوگوں سے بیعت لے رہے تھے اسی وقت قبیلہ مسجد میں جوہانی کا قریبی رشتہ دار تھا جوش پیدا ہوا اس قبیلے کا سردار اور رئیس عمر بن حجاج تھا اسے ہانی اور اس کے خاندان سے بے حد محبت تھی اس نے ہانی بن اروہ کے قتل کی خبر سنتے ہی اپنے قبیلے کو آواز دے کر کہا اے آلِ مسجد حلاقی ہو ابن زیاد ملون کی اس نے کوفہ کے ایک رئیس اور معمر آدمی کو بلا وجہ قتل کر ڈالا اسے جس کا نام ہانی تھا جو ہمارا قریبی رشتہ دار تھا جس کی ہم سب عزت کرتے تھے جسے سارے کوفہ والے مانتے تھے جو بڑا مدبر باہوصلہ اور بہادر آدمی تھا اٹھو اور اس شیر کا انتقام لو اور اہد کر لو کہ جب تک انتقام نہ لوگے چین سے نہیں بیٹھو گے عمر بن حجاج کی اس مختصر تقریب نے قبیلہ مزہج میں جوش و غزب کی روح پھونک دی اس قبیلے کا ہر مرد سر سے کفن باندھ کر اور ہتھیار لگا کر باہر نکل آیا خود عمر بھی مسلح ہو گیا چونکہ اس قبیلے کی تعداد ہزاروں تھی اس لیے کافی جمعیت عمر بن حجاج کے ساتھ جمع ہو گئی جب یہ لوگ بازار میں پہنچ گئے تو عمر بن حجاج نے پکارا اے اہلِ کوفہ ظالم یزید نے ابن زیاد صفاق کو اس شہر کا گورنر مقرر کر کے بھیجا ہے اس خونخار نے تمہارے محترم مخدوم ہانی بن عربا کو قتل کر ڈالا ہے ہم اس مظلوم کا انتقام لینے کے لیے جا رہے ہیں جن لوگوں کو ہم سے ہمدردی ہے اور جو لوگ ہانی کے خون کا انتقام لینے چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں اس بات کو سنتے ہی حقیقت پسند لوگ اس کے ساتھ ہو گئے اب اس کی جمعیت کی تعداد کئی ہزار تک پہنچ گئی وہ اس جمع غفیر کو ساتھ لے کر دارالعمارت کوفہ کی طرف بڑھا چونکہ ان لوگوں میں جوش اور غصہ تھا اس لیے وہ عجیب عجیب قسم کے نارے لگا رہے تھے مثلا انتقام ہانی کا انتقام بے گناہ شہید پر اللہ کی رحمت ابن زیاد برباد وغیرہ وغیرہ جب یہ لوگ دارالعمارت کے قریب پہنچ گئے تو عبیداللہ ابن زیاد نے ان کے ناروں کی آواز سنی اس نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ جا کر معلوم کرو کہ شور کیسا ہے غلام گیا اور بہت ہی جلد سرسیمہ اور بدحواس ہو کر واپس آیا اس کے چہرے کا رنگ اترا ہوا تھا ابن زیاد نے اس سے پوچھا کیا بات ہے غلام نے ارز کیا مفسدوں کا جمع غفیت دارالعمارت کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے ابن زیاد نے بگڑ کر کہا عجب بدتمیز آدمی ہے میں پوچھتا ہوں کیوں آ رہا ہے غلام کہنے لگا حضور میں تو ان شریروں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو کر واپس چلا آیا ہوں ابن زیاد نے سخت غزبناک ہو کر کہا مزدل خدا کی قسم اگر تیری گزشتہ خدمات اچھی نہ ہوتی تو میں تمہیں یہیں قتل کر ڈالتا این اسی وقت ایک دوسرا غلام بھاگتا ہوا آیا وہ بھی نہایت بدحواس اور خوف زدہ معلوم ہوتا تھا ابن زیاد نے اس سے پوچھا تو کیوں کام پر رہا ہے غلام نے جواب دیا باغیوں کا گروہ دارالعمارت کے دروازے پر آ گیا ہے ابن زیاد نے کہا کیا حضرت امام مسلم بن عقیل اس گروہ کے ساتھ ہیں غلام نے کہا نہیں عمر بن حجاج ہے جو قبیلہ مزد کا سرکردہ رئیس ہے ابن زیاد نے پوچھا وہ کس ارادے سے آیا ہے غلام نے کہا خدا ہی کو خبر ہے لیکن وہ آپ کو بلا رہا ہے ابن زیاد نے کہا تم نے دارالعمارت کا پھاٹک بند کر دیا ہے غلام نے ہاں نے جواب دیا ابن زیاد کہنے لگا اچھا تب میں اس سے دریچہ سے بات کروں گا چنانچہ ابن زیاد بالا خانی پر چڑھ کر دریچہ کے سامنے پہنچا اس نے کہا تم نے مجھے بلایا تھا میں آ گیا ہوں کہو کیا بات ہے عمر بن حجاج نے بلند آواز سے پکارا اوہ ظالم و بے رحم تو نے ہانی کو بے گناہ قتل کر ڈالا ہے میں اس کا قصاص لینے آیا ہوں ابن زیاد نے کہا تم نے ہانی کے قتل کی اطلاع غلط دی گئی ہے وہ زندہ ہے اسے قتل نہیں کیا گیا عمر بن حجاج نے کہا ہمیں تیری بات کا اعتبار نہیں ہے ابن زیاد کو اس کی اس بات پر غصہ تو بہت آیا مگر وہ لوگوں کی کسیر جمعیت دیکھ کر گھبرا گیا اس لیے اس نے نرمی سے کہا تم اس کا اتمنان کر سکتے ہو عمر بن حجاج کہنے لگا ہمارا اتمنان اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے آ جائے ابن زیاد نے کہا وہ بیمار ہے نقل و حرکت نہیں کر سکتا عمر بن حجاج نے بگڑ کر کہا تب تو یقینا جھوٹ بول رہا ہے ابن زیاد کو پھر غصہ آ گیا مگر وہ موقع شناستہ ضبط کر گیا ابن زیاد نے کہا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے کسی موتور آدمی کو بھیج دو اور وہ دیکھ کر اپنا بھی اتمنان کر لے اور تمہارا بھی اتمنان کر لے عمر بن حجاج نے کہا ہاں جی ہو سکتا ہے ابن زیاد نے کہا تب تم کسی شخص کو منتخب کر کے بھیج دو عمر بن حجاج نے لوگوں سے مشورہ لیا سب نے قاضی شریح کو منتخب کیا قاضی شریح اہل بیعت کا بڑا دوست دار تھا شہر میں زی عزت و قابل اور پرسوخ تھا ویسے بھی بڑا مالدار تھا قاضی شریح حانی بن عروا اور عمر بن حجاج کا دوست تھا چنانچہ قاضی شریح دار الامارت کے اندر گیا ابن زیاد نے اسے کہا کہ تم حانی کو دیکھ لو اور خیریت چاہتے ہو تو اس مجمع کو منتشر کروا دو قاضی شریح ڈر گیا اس نے قید خانے میں جا کر حانی کو دیکھا اور واپس لوٹ کر لوگوں کو یقین دلایا کہ حانی زندہ ہے مگر بیمار ہے تم فضول شورو شر نہ کرو یہ سنتے ہی لوگوں کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا وہ سب انتہائی اتمنان سے واپس لوٹے تھوڑی ہی دیر میں سارا مجمع منتشر ہو گیا اور ایک آدمی بھی دار الامارت کے سامنے نہیں رہا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر اس وقت تقریباً اٹھارہ ہزار آدمیوں نے بیعت کر لی تھی جو لوگ بیعت ہوتے تھے وہ مسلح ہو کر آنے کا بہانہ کر کے گھر چلے جاتے تھے امام مسلم بن عقیل سمجھے کہ وہ سب لوگ مرنے مارنے پر تیار ہو گئے ہیں اور گھر سے ہتھیار لگا کر آ جائیں گے ان کے پاس صرف چار ہزار آدمیوں کی جمعیت رہ گئی اس عرصہ میں لوگوں نے سنا کہ امر بن حجاج جو دار الامارت پر حملہ کرنے گیا تھا واپس آ گیا ہے اور اس کی واپسی کی مختلف وجوہات شہر میں مشہور ہو گئیں کوئی کہتا کہ ابن زیاد نے کوفہ سے لشکر طلب کیا تھا اور وہ آ گیا ہے اسے دیکھ کر امر واپس چلا آیا کوئی دیکھتا کہ ابن زیاد نے امر کو کوئی لالک دیکھ کر واپس لوٹا دیا ہے کوئی کہتا کہ ابن زیاد سے ڈر کر امر بھاگ آیا ہے غرض جتنے موں اتنی ہی باتیں اس کا اثر یہ ہوا کہ کوفیوں کے حصلے پست ہو گئے اور پھر وہ بیعت توڑنے پر امادہ ہو گئے یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو بیعت کرنے کے بعد مسلح ہو کر آنے کا بہانہ کر کے آئے تھے امام مسلم بن اقلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو چار ہزار آدمی تھے انہیں واقعات کا کوئی علم نہیں تھا چونکہ حضرت امام مسلم بن اقلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہانی کے قتل کی خبر مل چکی تھی اور آپ ہانی کے مشکور تھے آپ سمجھتے تھے کہ ہانی بن اروہ کو انہی کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے اس لئے انہیں جوش آ رہا تھا کچھ دیر تک امام مسلم بن اقلیل نے ان لوگوں کے آنے کا انتظار کیا جو ان سے بیعت کر کے مسلح ہونے گئے تھے مگر جب ان کے آنے میں دیر ہو گئی تو وہ یہ سمجھ کر کہ یہ سب لوگ راستے میں شریف ہو جائیں گے جوش میں آ کر ہانی کے مکان سے باہر نکلے اور یا منصور امت کا نعرہ لگایا اس نعرے نے ان کے ہمراہیوں میں بڑا جوش پیدا کر دیا اور انہوں نے میانوں سے تلواریں کھینچ کر ہاتھوں میں لے لیں اور انتقام انتقام کے نعرے لگانے شروع کر دئیے امام مسلم بن اقلیل ان چار ہزار پر جوش لوگوں کو لے کر آگے بڑھے مگر جب آپ کو ان آدمیوں میں سے کوئی بھی نظر نہیں آیا جو ان کے ہاتھ پر بیعت کر گئے تھے تو امام مسلم بن اقلیل نے بعض لوگوں کو انہیں بلانے کے لئے بھیجا ان لوگوں نے گھر وہی سے کہلا بھیجا کہ ہم سے پہلی بیعت لینے کے وقت یہ قرار لیا گیا تھا کہ جب تک امام حسین نہیں آ جائیں گے اس وقت تک ہم جنگ نہیں کریں گے ان کے آنے تک سبر کرو جب وہ آ جائیں گے تب دیکھا جائے گا یہ کورا جواب سن کر امام مسلم بن اقلیل کو بڑا افسوس ہوا آپ کوفیوں کی دغبازی سے ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ اس مہم سے دستبردار ہو کر پھر روپوش ہونا چاہا لیکن اب وہ ظاہر ہو چکے تھے دوبارہ چھپنا محال تھا اس لئے امام مسلم بن اقل چار ہزار سرفیروشوں کو ساتھ لے کر دارالعمارت کی طرف بڑھے یہ لوگ برینہ شمشیریں ہاتھوں میں لیے بڑے جوش سے نارے لگاتے جا رہے تھے جب وہ گلیوں سے نکل کر سڑکوں اور عام گزرگاہوں پر پہنچے تو ہزاروں تماشائی ان کے ساتھ ہو لیے حضرت امام مسلم بن اقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ دیکھ کر ان تماشائیوں میں زیادہ جوش و خروش پیدا ہو گیا جب یہ لوگ بازار میں پہنچے تو بازاری لوگ بھی ان کے ساتھ ہو گئے اور عجیب بات دیکھنے میں آئی کہ امام مسلم کے ساتھیوں اور تماشائیوں سے زیادہ ان بازاری لوگوں میں جوش کا طوفان امڈ آیا انہوں نے عبیداللہ ابن زیاد اور اس کے باپ زیاد کو گالیاں دینا شروع کر دیں جس سے عام تباہ میں اشتیال پیدا ہو گیا ان سب لوگوں کے دلوں میں عبیداللہ ابن زیاد کے قتل کی زبردست خواہش ہو گئی ہر شخص کہتا تھا کہ میں اس لائین کا گلہ دبا دوں گا آج اس کی ظالمانہ حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا امام مسلم بن اقلیل لوگوں کو ان بہودہ کلمات سے رکتے تھے لیکن لوگوں میں کچھ ایسا جوش و اشتیال پھیلا ہوا تھا کہ وہ اپنے رہبر اپنے حادی اور اپنے امام کی بات بھی نہیں سنتے تھے کہتے تھے کہ ہمیں کہنے دیجئے مردود ابن زیاد کو برا کہنے دیجئے وہ لائین ہے ولد الزنا ہے وہ حرامی بچہ ہے اس کا باپ بھی حرامی تھا زیاد لونڈی زیادہ تھا اس کی ماں کا نام سمیہ تھا جو زناکار عورت تھی ابو سفیان نے اس سے شادی نہیں کی تھی ہم اس حرامی بچے کو کچھا چبا ڈالیں گے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تبرہ بازی سے ہر چند رکھتے تھے مگر لوگ باز نہیں آتے تھے دارالعمارت تک پہنچتے پہنچتے لوگوں کا اس قدر اجدہام ہو گیا کہ بازار مسجد اور دارالعمارت کے سامنے کا میدان سب لوگوں سے بھر گئے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہی دارالعمارت کا محاصرہ کر لیا ابن زیاد لوگوں کا شور سن کر پہلے ہی خبردار ہو گیا تھا اس نے دارالعمارت کا پھاٹک بند کرا لیا اور غلاموں کو دارالعمارت کی چھت پر بٹھا دیا تھا کہ وہ لوگوں کی تعداد کا اندازہ کر کے بتائیں اور یہ بھی دیکھیں کہ لوگ اب کس کے ساتھ آئے ہیں چنانچہ چند غلاموں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ لوگ اس قسرت سے ہیں کہ ان کی تعداد کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا اسی وقت ابن زیاد کا غلام خاص آیا جس کا نام معقل تھا اس نے کہا کہ ان لوگوں کے سردار مسلم بن عقیل ہیں عبیدلہ ابن زیاد وہاں سے اٹھ کر بالا خانے کی چھت پر پہنچا جب اس نے لوگوں پر نظر ڈالی تو اسے انسانی سروں کا ایک جنگل سا معلوم ہوا جس طرف نظر جاتی تھی اور جہاں تک نظر جا سکتی تھی لوگوں کے حجوم نظر آ رہی تھے وہ اس قدر اجدہم کو دیکھ کر سخت بدحواس ہوا لیکن ابن زیاد بڑا چالاک مستقل مزاج اور سیاست دان تھا اس نے اپنے چہرے سے فکر اور تشویش کی علامتیں مٹا ڈالی اور لا پرواہی سے کہا یہ سب بھیڑے ہیں ذرا سی دیر میں بھاگ جائیں گی ابن زیاد بالا خانے سے نیچے اتر کر اپنی نیشست کاہ میں آیا یہاں بیس آدمی پولیس کے اور تیس آدمی شرفائے کوفہ میں سے بیٹھے تھے ان شریفوں اور رئیسوں میں سے باز یہ تھے کسیر بن شہاب محمد بن عشاز شیعت بن ربی شمر زلیوشن ابن زیاد نے واپس آ کر کہا کچھ نہیں بازاری لوگ جمع ہیں ان لوگوں کو سمجھا دو کہ وہ واپس چلے جائیں ورنہ گناہگاروں کے بدلے میں بے گناہوں کو قتل کر ڈالوں گا تمام کوفہ میں آگ لگوا دوں گا ایک ایک مفضد کو زندہ آگ میں جلوا دوں گا رئیس اس کا یہ کلام سن کر سہم گئے اور سب اٹھ کر بالا خانے کی چھت پر آ گئے دیکھا تو بے شمار خلقت تھی نیاج زور و شور سے نعرے لگا رہی تھی رئیسوں نے انہیں ہاتھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا سب چپ ہو گئے اب رئیسوں نے کہا اے اہلِ کوفہ تم کیوں اپنی جان کے دشمن ہو گئے ہو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ابن زیاد تم سے ڈر جائے گا وہ ایسا آدمی ہی نہیں اس نے حکم دیا ہے کہ یا تو تم سب لوگ جلے جاؤ ورنہ تم پر وہ سختیاں کی جائیں گی جن کا تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہے ابن زیاد نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ امام مسلم کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے انہیں امان دی جائے گی اور جو ان کے ساتھ رہیں گے انہیں قتل کر کے ان کے گھروں میں آگ لگا دی جائے گی ان کے اہل و ایال کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے گا لہذا ہماقت نہ کرو فوراں واپس چلے جاؤ ورنہ تم پر قیامت ٹوٹ پڑے گی کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا اور تم تباہو برباد ہو جاؤ گے کوفیوں کا جوش کڑاہی کا عبال ہوتا تھا یہ تہدی سنتے ہی ان کا سارا جوش سرد پڑ گیا ان کے حوصلے پست ہو گئے خوف سے جسموں میں تھر تھری پھیل گئی گھبرا کر دس دس بیس بیس کی ٹولیاں فرار ہونے لگیں کچھ لوگ اب بھی باقی رہ گئے انہیں ان کے باپ بھائی ماں بہنیں اور بیویاں ہاتھ پکڑ پکڑ کر لے گئیں یہاں تک کہ امام مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف تیس آدمی رہ گئے اسی وقت مغرب کی آزان ہوئی امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ان تیس ساتھیوں کو لے کر قریبی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے تشریف لے گئے مسجد میں آج لوگوں کی تعداد بہت کم تھی لوگ اس خوف سے مسجد میں نہیں آئے تھے کہ کہیں ابن زیاد انہیں امام مسلم کا ساتھی سمجھ کر پکڑ نہ لے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اور ان کے تیس ساتھی مقتدی ہو گئے جب نماز پڑھ کر امام مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا تو وہ تیس آدمی بھی غائب ہو جکے تھے اور ان میں سے ایک کا بھی پتہ نہیں تھا امام مسلم بن عقیل کو کوفیوں کی اس داغہ بازی کا بڑا ہی صدمہ ہوا آپ تنہ تنہ مسجد سے نکلے اور ایک طرف کو روانہ ہو گئے نظرین جب حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ حانی بن عروہ کے گھر سے ابن زیاد سے لڑنے کے ارادے سے روانہ ہوئے تھے تو اپنے دونوں بچوں محمد اور ابراہیم کو قاضی شریح کے مکان پر بھیج دیا تھا اب جب کوفیوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا اور آپ تنہ تنہ رہ گئے تو آپ کو بچوں کی یاد آئی جی چاہا کہ ان معصوموں کو جا کر ایک نظر دیکھ لیں اور اگر ممکن ہو تو انہیں کوفہ سے مکہ مکرمہ بھیجنے کا انتظاؤں کر دیں لیکن یہ قسمت میں نہیں تھا کہ ان چھوٹے بچوں سے مل کر انہیں تسلی دے کر کچھ وسیعت کر سکیں حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفیوں کی دغابازی اور بزدیلی کا بڑا افسوس تھا آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا تھا لہٰذا آپ کو سخت پیاس لگی تھی آپ کوفہ جیسے غدار شہر میں تھے جس کے ہر گلی کوچے میں کسرت سے پانی تھا جس میں ایک لاکھ سے زیادہ آدمی بستے تھے لیکن اس وقت کوفہ کی زمین امام مسلم بن عقیل کے لیے ایسی تنگ ہو گئی تھی کہ ان کے لیے رہنے کو کوئی جگہ ہی نہیں تھی نہ چھپنے کے لیے کوئی بناگاہ تھی نہ کھانا تھا اور نہ ہی پینا تھا آپ سوچے تھے کہ یہ وہی کوفی ہیں جنہوں نے ان کے آنے پر نیایت شان سے استقبال کیا تھا صرف ایک دن میں بارہ ہزار آدمی پہلی مرتبہ بیعت ہوئے لیکن ابن زیاد کے آتے ہی بیعت سے پھر گئے اور انہیں ہانی کے گھر میں پناہ لینی پڑی جب ہانی بن عروہ کے قتل کی خبر گرم ہوئی تو کوفیوں میں پھر جوش پیدا ہوا اور انہوں نے پھر امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی اٹھارہ ہزار آدمی بیعت ہوئے مگر اس میں چار ہزار آدمیوں نے ان کا ساتھ دیا پھر یہ چار ہزار آدمی بھی روح سائے کوفہ کے دھمکانے سے فرار ہو گئے یہاں تک کہ اس وقت امام مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے اب کوفہ میں ان کا کوئی یار و مددکار نہیں تھا کوئی اتنا نہیں تھا کہ انہیں پناہ دے بھوک لگ رہی ہے کھانا کھلائے پیاس ستا رہی ہے پانی پلائے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ انہی باتوں پر غور کرتے اور یہی سوچتے ہوئے جا رہے تھے ابن زیاد کے خوف کی وجہ سے آج لوگ گھروں میں گھسے ہوئے تھے تمام بازار وقت سے پہلے بند ہو گئے تھے سڑکیں سنسان پڑی تھیں یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یعظیم الشان شہر کسی کے غم میں سوگبار ہے عورتوں نے مردوں کو باہر نہ نکلنے دینے کے خیال سے دروازے بند کر لیے تھے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شدت سے پیاس معلوم ہوئی لیکن کوئی دروازہ بھی نہیں کھلا تھا جہاں جا کر آپ پانی پی لیں چلتے چلتے ایک مکان کا دروازہ کھولا ہوا دیکھا اور دروازے پر ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی نظر آئی چنانچہ پیاس نے امام مسلم بن عقیل کو بیتاب کر رکھا تھا آپ نے فوراں ضعیفہ کی طرف قدم بڑھایا اور اس کے قریب پہنچ کر اس کو سلام کیا ضعیفہ نے سلام کا جواب دے کر کہا بیٹے ایسے پورا شوب وقت میں تم کیوں گھر سے باہر نکل آئے ہو امام مسلم بن عقیل نے کہا اے مادر مہربان میں ایک بے قصو بے یارو مددکار مسافر ہوں دیر سے پیاس معلوم ہو رہی ہے میں بہت دور سے چلا آ رہا ہوں کسی مکان کا دروازہ بھی کھلا ہوا نہیں ملا تم کیسے دروازہ کھولے بیٹھی ہو ضعیفہ نے کہا میرے بیٹے کا نام بلال ہے وہ محمد بن عشس کے پاس ملازم ہے ہر روز دن چھپتے ہی آ جاتا ہے آج اس وقت تک نہیں آیا میں یہاں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہوں امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے اس ضعیفہ عورت سے اس کا نام پوچھا ضعیفہ نے کہا کہ میرا نام توعا ہے اور تمہارا کیا نام ہے امام مسلم بن عقیل نے فرمایا میرا نام مسلم بن عقیل ہے توعا اہل بیٹ کی بڑی عقیدت من تھی اس نے کہا امام مسلم بن عقیل کا میرے غریب خانے پر آنا مبارک ہو امام مسلم بن عقیل فرمانی لگی اے مادر مہربان اگر ممکن ہو تو تھوڑا سا تھنڈا پانی پلا دو توعا نے کہا کہ گھر کے اندر تشریف لے چلیے توعا بڑی عقیدت و محبت سی امام مسلم بن عقیل کو گھر کے اندر لے گئی جو کچھ میسر تھا آپ کے سامنے رکھ دیا امام مسلم بن عقیل نے کچھ تھوڑا سا کھا کر پانی پی کر خدا کا شکر کر کے توعا کا شکریہ دا گیا اور وہاں سے چلنے کا ارادہ کیا توعا نے کہا اب کہاں جانے کا ارادہ ہے امام مسلم بن عقیل فرمانے لگے کیا بتاؤں نہ کوئی ٹھکانہ ہے نہ جائے پناہ میرے ساتھ دو معصوم بچے بھی آئے تھے میں نے انہیں قاضی شریف کے گھر بیٹھ دیا ہے سوچتا ہوں کہ بچوں سے مل کر کسی طرف نکل جاؤں اس لئے آپ کا شہر سے باہر نکل جانا قطعی ناممکن ہے امام مسلم بن عقیل نے کہا تب جہاں قسمت لے جائے گی میں وہاں ہی جاؤں گا توعا نے کہا آپ کے ساتھ کوفیوں نے بڑی دغوازی کی عرب اپنے مہمان کا ساتھ کسی حالت میں نہیں چھوڑتے مگر ان بدبختوں نے آپ کو مہمان رکھا آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اب آپ سے پھر گئے جب تک ممکن ہو آپ یہیں قیام کریں یہ سن کر امام مسلم بن عقیل توعا کے بڑے مشکور ہوئے اور آپ وہیں ٹھہر گئے توعا نے آپ کے مکان کے دوسرے حصے میں آرام کا انتظام کر دیا تھوڑی دیر میں توعا کا بیٹا بلال بھی آ گیا اس نے دیکھا کہ آج اس کی والدہ خلاف معمول بہت خوش ہے اور مکان کے دوسرے حصے میں اکثر آتی جاتی ہے اس نے پوچھا امی جان آج آپ بہت زیادہ خوش کیوں ہیں اور اس دوسرے حصے میں بار بار کیوں جا رہی ہیں توعا نے جواب دیا بیٹا یہ ایک راز کی بات ہے اگر تو کسی سے نہ کہنے کا حالف اٹھائے تو میں بتائے دیتی ہوں بلال نے کہا امی جان یہ کیسے ممکن ہے کہ تم جس بات کو چھپاؤ میں اسے ظاہر کر دوں واللہ میں کسی پر ظاہر نہیں کروں گا اب توعا کہنے لگی بیٹے امام مسلم بن عقیل نے ہمارے گھر آ کر پناہ لی ہے آپ خاندان سادات میں سے ہیں آپ کی خدمت بڑی سعادت ہے بلال نے کہا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے پھر رات کے وقت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ آرام سے سوئے توعا اور بلال بھی سو رہے صبح ہوتے ہی بلال اٹھ کر اپنے کام پر روانہ ہو گیا اس نے راستے میں یہ منادی سنی جو امام مسلم بن عقیل کو پناہ دے گا اسے اور اس کے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے گا لیکن جس نے پناہ دی ہو اور وہ آ کر اقرار کرے گا تو اسے معافی دے ری جائے گی جو انہیں گریفتار کر کے لائے گا یا ان کا پتہ بتائے گا تو اسے انام دیا جائے گا بلال یہ منادی سن کر کچھ ٹک خوفزدہ ہو گیا کچھ انام کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا وہ اپنے آقا محمد بن عشیز کے پاس پہنچا اور اس سے جا کر کہا کہ امام مسلم بن عقیل میرے مکان میں موجود ہیں محمد بن عشیز یہ خبر سن کر بہت خوش ہوا اسی وقت بلال کو ساتھ لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ مسلم بن عقیل میرے اس خادم کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں ابن زیاد نے بلال سے تہمکانہ لہجے میں پوچھا تو انہیں پناہ کیوں دی بلال یہ سن کر کام گیا اس نے ڈرتے ڈرتے تمام واقعہ بیان کر کے انتہائی آجی سے کہا کہ مجھ سے یہ قصور نہیں ہوا بلکہ میری والدہ ماجدہ سے یہ غلطی ہوئی ابن زیاد نے کہا سنو اگر امام مسلم بن عقیل گریفتار نہ ہوئے تو تجھے اور تیری والدہ کو ضرور قتل کر دیا جائے گا بلال یہ سن کر سہم گیا اسے تو انعام کی امید تھی لیکن وہاں جان کے لالے پڑ گئے اس نے کہا کوئی سپاہی بھیج دیں تو وہ یقیناً گریفتار ہو جائیں گے ابن زیاد نے محمد بن عشیز سے کہا تم ستر آدمیوں کا رسالہ لے جاؤ اور امام مسلم بن عقیل کو گریفتار کر کے لاؤ محمد بن عشیز نے کہا ستر آدمی تھوڑے ہیں اول تو امام مسلم بن عقیل اصداللہ الغالب کے بیٹی ہیں بڑے بہادر اور جری ہیں ستر آدمی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے دوسرا کوفے والوں کو ان سے عقیدت ہے ممکن ہے کہ میں انہیں گریفتار کروں اور لوگ آ کر انہیں چھڑا لیں اس لئے زیادہ جمعیت بھیجیں ابن زیاد نے کہا اچھا تم تین سو سوار لے جاؤ چنانچہ محمد بن عشیز تین سو سواروں کا رسالہ لے کر بلال کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ صبح کی نماز پڑھ کر وظیفہ پڑھ رہے تھے تو وہاں آپ کے لئے ناشتہ تیار کر رہی تھی آفتاب نکل آیا تھا اور اس کی پرنور شوائن کوفہ کے درو دیوار پر پھیل گئی تھی ابھی تک کل کے واقعات سے سہمے ہوئے کوفی گھروں میں چھپے بیٹھے تھے اچانک امام مسلم بن عقیل نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی آپ سمجھ گئے کہ ابن زیاد کا لشکر ان کی گریفتاری کے لئے آ پہنچا ہے آپ نے ہتھیار لگانے شروع کر دیئے اتفاق سے تواہ بھی آ گئی اس نے پوچھا آپ ہتھیار کیوں لگا رہے ہیں امام مسلم بن عقیل نے جواب دیا معلوم ہوتا ہے کہ دشمنوں کو میری پناہگاہ کا علم ہو گیا ہے اور ابن زیاد کا لشکر مجھے گریفتار کرنے کے لئے آیا ہے میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے پناہ دی خدا آپ کو اس کا عجر دے گا تواہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا خدا آپ کی حفاظت کرے اور ابن زیاد ملون کو غارت کرے یہ دیکھ کر وہ دروازے کی طرف یہ دیکھنے چلیں کہ واقعہ کیا ہے سوار کہاں جا رہی ہیں اسی وقت اس کا بیٹا بلال آ گیا اس نے بلال سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے اس وقت بلال کو شرمندہ تھا اس نے کہا امی جان امام مسلم بن عقیل کے ہمارے مکان میں چھپنے کی اطلاع ابن زیاد کو ہو گئی ہے اس نے ان کی گریفتاری کے لیے ایک لشکر بھیجا ہے تواہ نے غصے میں پوچھا اور ان کے چھپنے کی اطلاع تونے کی ابھی بلال نے کچھ جواب نہیں دیا تھا کہ امام مسلم بن عقیل آ گئے انہوں نے فرمایا اے مادر مہربان ابن زیاد کو خاک کسی طرح اطلاع ہوئی مگر ہو تو گئی اور یہ اطلاع ہونی ہی تھی انسان مشیعہ سے لاچار ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے اس میں کسی کا کچھ قصود نہیں ہے یہ کہتے ہی آپ دروازے کی طرف بڑھے تواہ نے کہا ٹھہریے پہلے مجھے آپ پر فیدا ہو جانے دیجئے امام مسلم بن عقیل نے رکھ کر جواب دیا آپ کا شکریہ میں حاشمی نوجوان ہوں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ میرے جدے بزرگوار ہیں میں یہ کبھی پسند نہیں کرتا کہ جس کے گھر میں پناہ لی ہو اس پر آنچ آئے تواہ نے بیٹے سے کہا بلال یہ تُو نے کیا غضب کیا یاد رکھ اگر ایک سید زادے کو تیری وجہ سے کوئی بھی عذیت پہنچی تو خدا کی قسم تو بڑے ہی نقصان اور گھاٹے میں رہے گا اس عرصے میں امام مسلم بن عقیل مکان سے باہر نکل آئے آپ نے تلوار میان سے کھینچ لی اہل بیعت کے دشمنوں کا جمع غفیر سامنے کھڑا تھا وہ آپ کو اس حیت میں دیکھ کر سہم گیا اگلے سوار پیچھے ہٹنے لگے محمد بن عشیس نے ان کا دل بڑھانے کے لیے کہا ہاں دلیرو مسلم آگئے وہ تنہا ہیں کمندیں پھیک کر انہیں گریفتار کر لو مگر کسی سوار کو بھی یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر کمند پھینکتا یا تلوار چلا تھا محمد بن عشیس نے پھر لوگوں کو غیرت دلائی اب سوار آگے بڑھے تو امام مسلم بن عقیل نے کہا سنو اے دغاباز کوفی ہو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواز سے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا چچا ذات بھائی ہوں تم میں سے اکثر لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اب تم مجھ سے لڑنے کے لیے آیا ہو ایک مسلمان سے لڑ کر اپنی آقبت خراب نہ کرو محمد بن عشیس کو خوف ہوا کہ کہیں رسالے کے نوجوان امام مسلم کی تقریر سے متاثر نہ ہوں اس نے کہا یہ کوفہ میں بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں ان کا وجود خطرناک ہے فوراں ان پر حملہ کر دو سوار امام مسلم بن عقیل کی طرف بڑھے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ فرمانی لگے کوفیو میں نے اتمام حجت کر لی اب سنو میں شیر خدا کا پوتا ہوں حاشمی خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے تم میں سے جس کو اپنی جان پیاری نہ ہو وہ آگے بڑھے اور موت کا ذائقہ چکے یہ تلوار جو میرے ہاتھ میں ہے تلوار نہیں ہے یہ اللہ کا غزب ہے محمد بن عشیس نے جوش دلا کر سواروں کو بڑھایا سوار بڑھے تو امام مسلم بن عقیل بھی دروازے سے بڑھ کر ان کے مقابلے میں آگئے اور اس جوش سے پہلا عملہ کیا کہ جو سوار آگے بڑھے تھے ان میں سے کئی مارے گئے جو باقی بچے وہ بدحواس ہو کر پیچھے ہڑنے لگے امام مسلم بن عقیل نے دوسرا حملہ کیا اس حملے میں بھی کئی کوفی لقمیں اجل ہو گئے ان دو ہی حملوں سے کوفیوں پر ان کی حیبت چھا گئی امام مسلم بن عقیل کے حملوں سے دشمن راہی ادم ہونے لگے اب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے انتہائی تیزی سے حملے کرنے شروع کر دئیے آپ کی تلوار بجلی کی طرح کونتی تھی قضا کی طرح گرتی تھی اور جو سامنے آ جاتا تھا اسے کھا جاتی تھی یہ دیکھ کر دشمنوں پر لرزہ تاری ہو گیا اور وہ کامنے لگے حقیقت یہ ہے کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ انتہائی جوش و غضب سے لڑ رہے تھے آپ کی تلوار جس دشمن کے سر پر پڑتی تھی اسے سر سے لے کر ناف تک دو ٹکڑے کر دیتی تھی جس کی گردن پر پڑتی تھی گردن اڑا دیتی تھی آپ نے بہت سے کوفیوں کو مار ڈالا کوفی سمجھے تھے کہ امام مسلم بن عقیل اکیلے ہیں اور لڑائی کا سامان بھی پاس نہیں رکھتے انہیں زیر کر لینا کوئی بات ہی نہیں مگر یہ جانتے تھے کہ وہ سید زادے ہیں اور خاندان رسالت کی ایک اہم رکن ہے آپ کے بازوں میں اس قوت کا اکس ہے جو حضرت سیدنا علیہ المرتضی شہر خدا رضی اللہ عنہ کے بازوں میں تھا آپ کی ضرب کا سارنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے جب محمد بن عشس نے دیکھا کہ امام مسلم بن عقیل نے بہت سے سواروں کو مار ڈالا ہے اور خود ابھی تک ایک زخم بھی نہیں کھایا تو اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ اس کے تمام ساتھیوں کا خاتمہ نہ کر ڈالیں چنانچہ اس نے فریب کا جال بچھایا اور امام مسلم بن عقیل سے کہا واقعی آپ بہادر ہیں یہ لشکر کیا ایسے ایسے کئی لشکر بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ میرے ساتھ چلیں میں ابن زیاد سے آپ کو معافی دلا دوں گا آپ کا کچھ خصور بھی تو نہیں ہے آئیے بس اب لڑائی بند کریئے امام مسلم بن عقیل نے جواب دیا اے مکار کوفی فریب دیتا ہے اگر تو بہادر ہے تو میرا مقابلہ کر یہ کہتے ہی آپ نے بڑھ کر ایک حملہ کیا اور کئی دشمنوں کے سر اڑا دیئے سپاہیوں کو غصہ تو بہت آیا مگر آگے بڑھ کر حملہ کرنے کی اس لیے جرت نہ ہوئی کہ امام مسلم بن عقیل کی تلوار میں انہیں موت کا بیانک چہرہ نظر آتا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ امام مسلم بن عقیل شیر کی طرف بپھرے ہوئے ہیں اور کسی طرح قابو نہیں آتے تو بہت سے لوگ قریب کے مکانوں کی چھتوں پر چڑ گئے اور وہاں سے پتھر برسانے لگے ان پتھروں کی بارش سے امام مسلم بن عقیل کا تنے نازق مجروح ہو گیا اس پر بھی امام مسلم بن عقیل بڑھ چڑھ کر اور جھبٹ جھبٹ کر حملے کر رہے تھے اتفاق سے ایک پتھر آپ کی پیشانی پر آ کر لگا جس سے آپ کی پیشانی پھٹ گئی اور خون کی دھار بہنے لگی خون بہنے سے آپ پر زوف تاری ہو گیا اور آپ پیشانی پکڑ کر بیٹھ گئے اگرچہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زوف تاری تھا آپ کی پیشانی سے خون کی دھار بہ رہی تھی لیکن آپ کی ہاتھ میں تلوار تھی اس تلوار کے خوف سے دشمنوں کو یہ جرت نہیں تھی کہ آپ کے قریب جائیں اور نہ ان بدبخت کوفیوں سے یہ ہوا کہ ایک سید پر رحم کھائیں اب افتاب بہت اونچا ہو گیا تھا دوب درو دیوار سے اتر کر سہنوں اور میدانوں میں پھیل گئی تھی اس وقت امام مسلم بن عقیل نے قریب کے مکان کی دیوار سے سہارا لیا یہ مکان بکیر بن عمران کا تھا وہ مکان کے اندر موجود تھا اس نے انام کے لالچ سے یا اس خیال سے کہ ابن زیاد کے دل میں اس کی قدر و منزلت بڑھے تلوار اٹھائی اور گھر سے نکل کر بے خبری کے عالم میں امام مسلم بن عقیل پر وار کیا اس کی ضرب سے آپ کے ہونٹ کٹ گئے آپ کو اس حالت میں بھی جوش آ گیا امام مسلم بن عقیل نے اٹھ کر اس پر تلوار کا ایسا قبضہ مارا کہ اس کا سر تنے ناپاک سے جدا ہو کر دس قدم کے فاصل پر جا گرا لوگ سخت حیران تھے کہ اس قدر مجروح ہونے اور اس ترد و قرب کی حالت میں بھی جوش اور قوت کا وہی حال ہے اب بھی دشمنوں کو پاس جانے کی جرت نہ ہوئی چونکہ گرمی کے ایام تھے اور آپ نے جنگ میں بڑی مشقت اٹھائی تھی اس لئے آپ کو پیاس معلوم ہوئی اور پیاس بھی اس شدت کی کہ آپ بیچین ہو گئے آپ نے کہا کوفیو کیا تم میں اتنی اخلاق کی جرت ہے کہ مجھے پانی کے دو گھونٹ پینے دو محمد بن عشیس نے جلدی سے کہا ہرگز نہیں ایک قطرہ بھی پانی کا نہ دینا ورنہ پھر یہ قابو میں نہیں آئیں گے لیکن اس کی آواز کو قریب کے مکانوں کی عورتوں نے بھی سن لیا تھا مردوں کی نسبت عورتیں رحم دل اور نرم مزاج ہوتی ہیں ایک ضعیفہ جلدی سے ایک کٹورے میں تھنڈا پانی بھر کر لائی امام مسلم بن عقیل نے پینے کا ارادہ کیا لیکن آپ کی پیشانی اور ہونٹوں سے خون جاری تھا پیالہ موں کے ساتھ کرتے ہی خون پیالے میں گرا اور تمام پانی خون کی رنگت کہو گیا آپ نے وہ پانی پھینک دیا اور ضعیفہ سے کہا مادر مہربان اور پانی لا دو اگرچہ دشمنوں نے اس ضعیفہ کو ڈانٹھا اور کہا خبردار ہرگز پانی نہ لانا لیکن اس ضعیفہ عورت نے ان شقیوں کی بات نہ سنی فوراں جا کر دوبارہ پانی لے آئی اور امام مسلم بن عقیل کے سامنے پیش کر دیا آپ نے پھر پانی پینا چاہا لیکن پھر وہی صورت پیش آئی پھر کٹورہ خون سے لبریز ہو گیا آپ نے پھر پھینک دیا تیسری مرتبہ ضعیفہ خود پانی لے آئی آپ نے پینا چاہا لیکن کٹورہ خون سے بھر گیا آپ نے پانی پھینک دیا اور کہا میں تمہارا شگر گزار ہوں خدا تمہیں نیک عجر دے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اب مجھے دنیا میں پانی پینے کا حکم نہیں رہا اب انشاءاللہ حوز کوسر پر ہی چل کر پیوں گا اس حالت میں بھی سنگ دل کوفیوں کو رحم نہیں آیا لوگ اب بھی آپ پر پتھر پھینک رہے تھے امام مسلم بن عقیل سخت مجروح ہو گئے تھے اس وقت آپ نے روح قبلہ ہو کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے کہا اے جگر گوشہ رسول اور نور دیدہ بطول کیا آپ کو بھی اپنے بیکس اور بے بس مسلم کی خبر ہے دغاباز کوفیوں نے میرے جسم کو پتھروں اور تلواروں سے مجروح کر دیا ہے یا امام علی مقام میں اپنا حق ادا کر چکا اب دنیا میں ملاقات کے امید نہیں رہی اگر خدا نے چاہا تو قیامت کے روز ملوں گا کاش میرے پر ہوتے تو میں اڑ کر آپ کے پاس حاضری دیتا یہاں کی کیفیت آپ کے سامنے بیان کرتا اور آپ کو کوفہ آنے سے روک دیتا ابھی امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ یہ فرما ہی رہے تھے کہ ایک بدبخت اور شقی انسان نے پیچھے سے آ کر آپ کی پشت پر نیزہ مارا ضرب کاری لگی اور آپ آگے کی طرف جھگ گئے آپ کی پشت سے بھی خون کا فوارہ بہ نکلا اس عالم میں بھی آپ نے تلوار پر زور دے کر اٹھنا چاہا لیکن زوف اس قدر بڑھ گیا کہ آپ کے پیر کام گئے اگرچہ آپ بالکل لاچاروں مجبور ہو گئے تھے لیکن اب بھی دشمنوں پر آپ کی بہادری کی یہ حیبت تھی کہ کسی کو آپ کی نزدیک آنے کی جرت نہیں ہوتی تھی محمد بن عشس نے اپنے ساتھیوں کو ملامت کرتے ہوئے کہا تم کیسے بہادر ہو مسلم بن نقیل زخمی ہو جگے ہیں ان میں کھڑا ہونے کی قوت بھی باقی نہیں رہی اور اب بھی تم ان کے پاس جاتے اور انہیں گریفتار کرتے ہوئے ڈرتے ہو آگے بڑھو اور انہیں گریفتار کر لو یا قتل کر ڈالو کچھ لوگ تلواریں لیے آگے بڑھے لیکن اس عرصے میں امام مسلم بن نقیل اٹھ کر کھڑے ہو گئے انہوں نے تلوار ہاتھ میں لے کر ڈانٹا خبردار آگے قدم نہ بڑھانا ورنہ موت سے ہم کنار ہونا ہوگا دشمن جو پہلے ہی مروب تھے آپ کو شمشیر بگف دے کر گھبرا گئے اور پیچھے پھر پھر کر بھاگنے لگے محمد بن عشس اپنے آدمیوں کی بزلی دیکھ کر غصے سے لال پیرا ہو گیا اس نے ہر چند انہیں دھمکایا لیکن وہ آگے نہ بڑھے جب محمد بن عشس کو یہ یقین ہو گیا کہ اس کے آدمی امام مسلم بن عقیل کی گریفتاری کا حوصلہ ہی نہیں کریں گے تو اس نے مگرو فریب کا دوسرا جال پھینکا اور آگے بڑھ کر یوں گویا ہوا اے امام مسلم بن عقیل میں تمہیں امان دیتا ہوں حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کیا تم امان دیتے ہو ابن عشس نے کہا ہاں میں امان دیتا ہوں امام مسلم بن عقیل نے فرمایا تم دھوکہ دے رہے ہو ابن عشس نے کہا بخدا میں دھوکہ نہیں دیتا امام مسلم بن عقیل فرمانے لگے تب تم خود دھوکہ کھا رہے ہو ابن عشس نے کہا یہ کیسے امام مسلم بن عقیل فرمانے لگے ابن زیاد تمہاری امان کو قبول نہیں کرے گا ابن عشس نے کہا اس کی یہ مجال نہیں ہے امام مسلم بن عقیل نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے امان دے کر تمہیں پچھتانا پڑے ابن زیاد تمہاری بات نہ مانے ابن عشیس نے کہا اتمنان رکھو ایسا نہیں ہوگا میں اپنی پوری ذمہ داری پر تمہیں امان دیتا ہوں امام مسلم بن عقیل نے فرمایا پھر سوچ لو کہ کہیں تمہاری ذمہ داری میں خلل نہ آ جائے ابن عشیس نے کہا خوب سوچ لیا ایسا نہیں ہو سکتا تم ایک شریف آدمی کی زبان کا اعتبار کرو امام مسلم بن عقیل فرمانی لگے اگر میں تمہاری امان قبول کرلوں تو کیا مجھے تلوار بھی تمہارے حوالے کرنی ہوگی ابن عشیس نے کہا تلوار کی حوالگی کے لیے میں آپ کو مجبور نہیں کرتا امام مسلم بن عقیل نے فرمایا میں تمہاری امان منظور کرتا ہوں اور جب امان قبول کرلی تو پھر تلوار کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی یہ کہتے ہی امام مسلم بن عقیل نے اپنی تلوار پھینک دی اب لوگوں کو حوصلہ ہوا اور وہ امام مسلم بن عقیل کو نہتہ دیکھ کر انہیں گریفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے مگر ابن عشیس نے انہیں روک دیا اور کہا خبردار کوئی ان کی طرف نہ بڑھے چنانچہ ابن عشیس نے امام مسلم بن عقیل سے آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا اور انہیں دوستانہ طریقے پر ساتھ لے کر دار الامارت کی طرف روانہ ہوا ناظرین جب محمد بن عشیس امام مسلم بن عقیل کو ساتھ لے کر ابن زیاد کے پاس جا رہا تھا تو اس وقت کوفہ کے لوگ دو دو چار چار کر کے اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے انہوں نے سن لیا تھا کہ محمد بن عشیس کی امام مسلم بن عقیل کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے انہیں یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہاں جا کر دیکھیں جہاں تک کہ انہوں نے امام مسلم بن عقیل کو محمد بن عشیس کے ساتھ آتے دیکھا ان میں سینکڑوں وہ لوگ تھے جو ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے بجائے اس کے کہ وہ ان سے کچھ ہمدردی یا اظہار تاثف کرتے اب آپ کی طرف سے موں پھیر کر چلنے لگے امام مسلم بن عقیل کو ان کی بے مروتی پر بڑا رنج ہوا آخر محمد بن عشیس انہیں لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچا اس وقت اس کے پاس کئی روسہ اور عمرہ بیٹھے تھے ابن زیاد امام مسلم بن عقیل کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوا امام مسلم بن عقیل نے اسے یا کسی امیر کو سلام نہیں کیا ہرسی ازدی ابن زیاد کا ایک مساہب تھا اس نے کہا اے مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا امام مسلم بن عقیل نے جواب دیا اگر امیر میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو میرا سلام ہی کیا اور اگر میرے قتل کا ارادہ نہیں ہے تو بہت سے سلام ہو جائیں گے ابن زیاد نے کہا مگر میں تمہیں ضرور قتل کروں گا امام مسلم بن عقیل فرمانے لگے میرا بھی ایسا ہی خیال تھا جو مسلمان مسلمان کو قتل کرے وہ مسلمان کہاں رہا ابن زیاد نے کہا لیکن یہ کب رواہ ہے کہ مسلمان فتنہ و فساد کرے بتاؤ تم نے کوفہ میں آ کر شورش کیوں برپا کی امام مسلم بن عقیل نے فرمایا میں خود کوفہ میں نہیں آیا بلکہ کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا وہ خود نہیں آئے بلکہ مجھے بھیج دیا ابن زیاد نے کہا اور تم نے آ کر فساد کرنا شروع کر دیا امام مسلم بن عقیل فرمانے لگے ہمارا قوم فساد کرنے کا نہیں ہے ہم تو حق و صداقت کی تلقین کرتے ہیں ابن زیاد نے کہا کیا یہی حق و صداقت ہے ایک حمیر المومنین یزید کے خلاف شورش برپا کرتے رہو امام مسلم بن عقیل فرمانے لگے یزید ایک فاسق و فاجر شخص ہے وہ خلافت کے قابل نہیں ہے نہ ہی تمام مسلمانوں نے اسے خلیفہ مقرر کیا ہے مکہ کی حکومت اٹھ چکی ہے مدینہ والے خلاف ہو رہی ہیں ابن زیاد نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا مجھے ان فضول باتوں کے سننے کی فرصت نہیں امام مسلم بن عقیل نے فرمایا اے ابن مرجانہ قیامت کے دن سے ڈرو شاید اس روز خدا تجھ سے کہہ دے کہ تیری لقویات سننے کی فرصت نہیں ہے ابن زیاد نے تیش میں آ کر کہا اے مسلم کچھ اور کہنا ہے تو کہلو اب میں تمہارے قتل کا حکم دیتا ہوں امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہاں میں چند وسیعتیں کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کوفیوں سے یہ توقع نہیں کہ وہ انہیں پورا کریں گے کسی قریشی کو بھیج دو تاکہ میں اس سے جو کہنا ہے کہہ دوں اس وقت ابن زیاد کے پاس عمر ابن سعید بیٹھا تھا یہ شخص بھی انٹیائی چلاک فریبی اور صفاق تھا امام مسلم بن عقیل کی نظر اس پر پڑی چونکہ عمر ابن سعید حضور نبی علیہ السلام کے ماموں حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا اس لئے امام مسلم بن عقیل نے اسے قریب بلا کر کہا میں تجھے چند وسیعتیں کرتا ہوں اور خواہش رکھتا ہوں اس لئے انہوں کے طوب میرے قتل کے بعد انہیں پورا کر دینا عمر ابن سعید نے کہا فرمائیے آپ کی کیا وسیعتیں ہیں امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ فرمانی لگے میری تین وسیعتیں ہیں ایک یہ کہ میں سات سو دیرہم کا قرض دار ہوں میرے قتل کے بعد میرا گھوڑا اور اتیار فروخت کر کے یہ قرضہ ادا کر دینا میرا گھوڑا نومان کے پاس ہے دوسری یہ ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں امام حسین علیہ السلام کوفیوں کے ورغلانے سے یہاں نہ چلے آئیں اور یہاں آ کر مسئیبت اور بلا میں گر افطار نہ ہو جائیں اس لئے انہیں وہ تمام حالات لکھ دینا جو مجھ پر گزر رہے ہیں انہیں کوفہ آنے سے منع کر دینا تاکہ وہ ہرگز یہاں نہ آئیں کوفی دغ آباز مکار اور بزدل ہیں تیسری بات یہ ہے کہ ابن زیاد میرا سر یقینا شام بھیجے گا جسم یہاں رہے گا میرے جسم کی تجہید و تکفین کر کے کسی اچھی جگہ دفن کر دینا عمر سعید نے کہا آپ کی پہلی وسیعت تو یقینا پوری کر دی جائے گی دوسری وسیعت کے مطالق یہ ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کو کچھ نہیں لکھوں گا کہی تیسری وسیعت تو اس کے پورا کرنے کا مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ عمر بن سعید امام مسلم بن نقیل کا قریبی رشتہ دار تھا اس لئے اس سے ایسے جواب کی توقع نہیں تھی امام مسلم بن نقیل اس کا سخت جواب سن کر نحات آزردہ اور ملود ہوئے اب ابن زیاد نے اپنے مصاحبوں کی طرف دیکھ کر پوچھا کون امام مسلم بن نقیل کو قدل کرے گا امام مسلم بن نقیل نے ان بد نحات مصاحبوں کی طرف دیکھا ان بدوقتوں میں سے کئی ایسے بھی تھے جنہوں نے امام مسلم بن نقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی مگر اس وقت وہ نہ شرم سار تھے اور نہ ہی آزردہ ان لوگوں میں بکیر بن عمران کا بیٹا بھی تھا یہ اس بکیر کا بیٹا تھا جس نے امام مسلم بن نقیل پر اپنے گھر سے نکل کر حملہ کیا تھا اور اس کی شمشیر کی ضرب سے آپ کی ہونٹ کٹ گئے تھے اس لائین کو آپ نے اسی وقت جہنم رسید کر دیا تھا ابن بکیر نے کھڑے ہو کر کہا میں اس خدمت کو انجام دوں گا ابن زیاد نے مسکرا کر کہا بھائی ٹھیک ہے مسلم نے تمہارے باپ کو قتل کیا تھا تم انہیں قتل کر کے اپنے باپ کا انتقام لے لو ابن بکیر نے کہا حقیقت تو یہ ہے کہ جب سے انہوں نے میرے باپ کو قتل کیا ہے اسی وقت سے میرے سینے میں انتقام کی آگ دھیک رہی ہے یہ آگ انہیں قتل کرنے پر تھنڈی ہوگی اب محمد بن عشس نے ابن زیاد سے کہا کہ میں نے امام مسلم بن نقیل کو آمان دی ہے لہٰذا انہیں قتل نہ کیا جائے ابن زیاد نے غزب ناک ہو کر کہا تو کیا تیری آمان کیا نامرد کہیں کا خبردار جو ایک لفظ بھی زبان سے نکالا ابن زیاد خوف و داشت سے کام گیا امام مسلم بن نقیل نے فرمایا اے ابن عشس تو نے دیکھا میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہیں امان دے کر کہیں پچھتانا نہ پڑے بتائی اب وہ شریف آدمی کی زبان کہاں ہے ابن عشس پر اس گفتگو کا ذرا بھی اثر نہ ہوا اور تو اور اس کی آنکھیں بھی شرم و نظامت سے نہ جھکیں ابن بکیر خاموش کھڑا یہ باتیں سن رہا تھا ابن زیاد نے ابن بکیر سے کہا تم امام مسلم بن نقیل کو چھت پر لے جا کر قتل کر دو اور ان کا سر میرے پاس لے آؤ ان کا جسم نیچے پھینک دو ابن بکیر کے سپاہیوں کی حراست میں امام مسلم بن نقیل کو لے کر چھت پر پہنچا امام مسلم بن نقیل نے کہا ابن بکیر میں دو رکعت نفل پڑنا چاہتا ہوں ابن بکیر نے کہا نہیں اب میں تمہیں ایک دم کی بھی محلت نہیں دوں گا یہ کہہ کر اس ظالم و بدبخت نے امام مسلم بن نقیل کو شہید کر کے انہوں کی شہادت تین زلحج ساٹھ ہجری میں ہوئی اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی کرونوں رحمتوں کا نزول فرمائے